مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رضا پانے اور سواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تاخر دیکھوں گا اپنا بنایا مجھ کو جسی نے لگایا مجھ کو جو بھی ہے میری وقت پتار کی بدولت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علیہ سید المرسلین اما باعت فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والصلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والصلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مذرین چینل کے ناظرین سلسلہ مدنی مقالمہ اور آج ہمارا موضوع ہے عشق مجازی پچھلے دنوں اعتبار بعد نماز عصر تقریبا پانچ بجے کے اس پاس سلسلہ نشر ہوتا ہے مدنی چینل پر آپ کا مدنی چینل اس میں ہمیں یہ درخواست آئی تھی کہ میل آئی تھی جس طرح مختلف سلسلے ہوتے ہیں جس طرح عشق مجازی پر بھی سسلہ ہو پہر ہم کر چکے لیکن اس پر دوبارہ پریشر آیا ہے کہ اس پر ہونا چاہیے شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس میں اضافہ ہوا ہوگا اور ہم نے مشورہ تو کر لیا تھا کہ کریں گے لیکن پھر یہ کے واقعات بھی سامنے آنے لگے اور ابھی اس بار گیارہ جنوری آج ہم یہ سسلہ کریں تیرہ جنوری ہے تو الیونت جنوری دو دن پہلے کی باتیں اخباری خبر کے مطابق یہی عشق مجازی نے بھائی کو بھائیوں کا قتل کروا دیا جو اخباری خبر ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے حقیقت حال کیا ہے دیکھیں یہ خبر اگر حقیقت ہے بھی تو بھی یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے ایسی خبریں تو آئی رہی ہوتی ہیں اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے آج ہم کچھ اسباب پر بات کریں گے اور اس کے سدے باپ پر بھی بات کریں گے اسباب کیا ہیں اور اس کا سدے باپ کیا ہے تو یہ دونوں چیزیں سامنے آ جائیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی دے اور ہماری زبان سے اللہ تعالی یا ہمارے اس پورے سسلے میں ہم سے کوئی خطا اور لگزش بھی نہ ہو یہ بھی ہم دعا کریں اللہ تعالی سے اور ہمیں اچھے چی نیتیں بھی نصیب ہوں کہ اول تاخیرم اللہ کی رضا کے لئے سسلہ کرنے میں اور آپ اس میں شامل ہونے میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ تعالی آپ کو اور ہم سب کو اس سلسلے سے ملنے والے عجر ثواب سے محروم نہ فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نیس یہ کہ ہم آپ کی کولز بھی اس سسلے میں شامل کرتے ہیں یقیناً یہ کوئی ایسا وہ بہت زیادہ گہرہ موضوع نہیں ہے جس پر نظر بعض لوگوں کی اقتعداد کی نہ ہو جنرل ٹوپک ہے ایک طرح سے دیکھا جائے اور آج کل شاید ہی کوئی اس سے بچ پاتا ہو یا کم اکم نہیں بچ پاتا تو اس موضوع سے شاید بچنا بہت مشکل ہے اور اس سے مراد ہمارے یہی ہوتی ہے کہ ایک غیر شادی شدہ مرد اور عورت جو اجنبی ہوتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لیتے ہیں کہ جس تعلق کی شریعت انہیں اجازت نہیں دیتی ظاہر ہے کہ ہمارے سسلے کو ہم جب آنئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا بھی چاہیے اور بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ اس کو گھر کے افراد دیکھتے ہیں تو گھر کی دیگر بھی جو پورا پورا ایک فیملی کمبہ بیٹھ کر اس کو دیکھتا ہوگا لیکن دیکھئے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنس کی ایورنیس ہونا ہمارے بچوں کو بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ ہمارے بچے یہ دیکھیں گا بچوں کو دکھانے کے لیے تو اب بہت کچھ ہے اگر میرے دیکھیں میری اپنی ایک رائے ہے میری رائے سے آج یمین متفقوں محسین بے متفقوں یا موجود اسلام بے متفقوں ایون کہ میرے رائے سے یا میری سوچ سے یا میرے مزاج سے میرے گھر کا فرد متمہین ہو میرے ساتھ میرے دوست متمہین ہو یہ ضرور نہیں ہوتا ارادنی کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے اس کی اپنا ریجن ہوتا ہے اس کی اپنی منٹلیٹی ہوتی ہے اور ہر چیز کو وہ ہر جگہ پر امبوس نہیں کر سکتا بائی فورس اس کو نافذ بھی کروانا ضروری نہیں ہوتا ہر بات کا بیسیکل ہی تو دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم اگر گھر کے ماحول کو اچھا بنانے میں کامیاب ہو بھی جائے نا تو بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن میں ماحول اچھا نہیں بنتا بساکتوں پر آپ کے گھر سے ہی کوئی بیٹا یا بیٹی ہے اگر وہ کسی اچھے اور نیک اداروں میں بھی اگر جاتے ہیں تو چلیں آپ کے گھر میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے نہ ٹی وی کے ذریعے کوئی ایسی بد اخلاق کی یا گناہ وبرہ سسلہ جاری ہے چلیں مدنی چینل ہی چر رہا ہے اور کوئی نہیں لیکن جہاں پر ہمارے بچے جائیں گے وہاں آنے والوں کے موبائل فون کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا اچھا انہوں نے رات کیا نہیں دیکھا ہوتا پھر وہ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ ڈسکشنز و گفتگو اور اس طرح کے چیزیں اس طرح کے مناظر ایک نیگٹیوی صحیح لیکن گائیڈ لائن کا کام کر رہے ہوتے ہیں لہذا ایورنیس کا ہونا بہت ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے جیسے آپ اس وقت آپ کے مسائل کے طور پر آپ کیاں کر بچوں کے اخواہ ہونے کا سسلہ اللہ نہ کرے کہیں جاری ہوتا ہے تو آپ اس ڈر سے بچوں کو نہیں بتائیں کیونکہ یہ بچہ ڈر جائے گا آپ نہیں کرتے ایسا بلکہ بتاتے ہیں باہر نکلو کہاں یوں ہوگا فنا آدمی ہے کہ تو یوں ہوگا ایسا کرنا تو یوں کرنا کیوں بتا رہے بچہ ڈر جائے گا گھر سے باہر نہیں نکلے گا لیکن آپ ایسا نہیں کرتے آپ اسے بتاتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں حالات کیسے ہیں تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے تو یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے جو سچویشن جو صورتحال جو اس کی شکل و صورت بنی ہوئی ہے اس حوالے سے میں اس کو ایک بہت بڑی مصیبت کہتا ہوں اگرچہ اس کا ایک بہت ہی ایک مطلب کے پہلو موجود ہے سواب کا کہ کسی کو کہ کسی سے اس طرح عشق و محبت ہو جائے اور وہ کسی گناہ میں مبتلہ ہوئے گا اور اس کو زندگی پر چپا کر رکھے اور اسی میں یہ گل گل کے ختم ہو جائے اور پھر انتقال کر جائے تو اس کی شہادت کے بارے میں کتابوں میں اس طرح کا مضمون موجود ہے مگر یہ بڑے ریئر کیسز ہیں مطلب افی زمانہ تو ایسا مطلب کے کوئی معاولی نہیں کیونکہ یہ جہاں سے مل رہا ہے وہ ملنے کا جو انداز ہے وہ اندازی اتنا مطلب کے وہ وحیات قسم کا اور مطلب اگر وحشیانہ ہے تو بھی شاید غلط نہیں ہوگا کہ عزت تو پامال ہو رہی ہیں کردار ختم ہو رہے ہیں خودکشیاں بڑھ رہی ہیں اور نہ جانے کیا کیا تباہی آ رہی ہے تو اس کی معلومات کا ہونا اس کی ایورنیس کا ہونا اس کی تباہیوں کا سامیانہ بہت ضروری ہے اس میں آپ کی کول صاحب ہمیں کول کریں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے چاروں طرف آپ کولیج کا حال دیکھ لیں اسکولوں کا حال دیکھ لیں آپ ایڈوکیشن انسٹیٹویشن کا حال دیکھ لیں اب تو ایسا میں کہہ سکتا ہوں شاید میں ہنڈر پرسن بات نہیں کرتا لیکن میں شاید ایسا کہہ سکتا ہوں کہ ایسے کئی آپ کو ادارے ملیں گے جو ایڈوکیشن کے نام پر چل رہے ہیں اور یہ اپنے اکنومیکلی اور اپنے بزنس کو بہتر کرنے کے لیے یہ اس بات کے گویا کہ آپ کو پابند کر چکے کہ کو ایڈوکیشن رکھیں گے لڑکیاں اور لڑکے ساتھ پڑھائیں گے تب ایڈمیشن آئے گا ادرباد ایڈمیشن نہیں ملے گا یہ ہماری سوچوں کی پستی اور ہماری سوچوں کا گھٹیا پن ہے کہ ہم اس حد تک گھر چکے ہیں کہ جب تک کہ اس قوم کو گناہ کرنے کے ہم مواقع فرہم نہیں کریں گے ہمارے بزنس تک نہیں آسکے گا اس طرح کی منٹیلیٹی کیریٹ ہوئی ہے یہ میرا خیال ہے شاید آپ اس سے انکار نہیں کریں گے اسی طرح آپ آفیسز کا دیکھ لیجئے اداروں کا دیکھ لیجئے جو بھی اس وقت پروفیشنل کے نام پر جو آفیسز قائم ہوتی ہیں اس کے اندر جس طرح کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے یہ شاید ہو سکتا کہ میں اس کے کہنے میں غلط نہ ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے میڈیا کا ایک اپنا پروپر کردار ہے جو ایک فیشن کے نام پر یا لباس کے نام پر ایک آپس کی جو مطلب کی تعلقات ہیں اس کے نام پر اور اس طرح کی جو مطلب کی پیدا کی گئی ہیں چیزیں اس میں میڈیا کا ایک اپنا کردار اس کا شاید ہی کوئی انکار کر سکے جو ہے سو ہے جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے پردہ اٹھ گیا مردوں کی اقلوں پر پڑ گیا یعنی عورتوں سے پردہ چلا گیا مردوں کی اقلوں پر پڑ گیا میں نہیں سمجھتا کہ اس کا شاید کو آج کوئی سمجھدار آدمی انکار کر آپ جو پردے کی اہمیت کو نہیں سمجھتا بدکس سمجھتا انسان نہ پردے کی احمیت کو سمجھتا ہے نہ پردے کی فرضیت کو سمجھتا ہے اور اس کے معاملے میں کوئی بات کرے تو اس کو پھر وہ پرانے خیالات کے لوگ کہے گا آپ نہ نہیں بات کریں پرانی بات کے لئے قرآن کی بات کے لئے قرآن میں پردے کا حکم موجود ہے جس طرح پردے کا حکم موجود ہے اس طرح کا پردہ نافذ کرنے کے لئے ملکے چلے تحریک چلاتے ہیں اس جس پر تحریک چلاتے ہیں جس پر آپ کا اور ہم سب کا اتفاق ہے کہ ہاں پردہ ہے اسلام نے پردہ رکھا ہے یہ دو الگ جن سے مرد الگ ہے عورت ایک الگ ہے جن سے مخالف ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے درمیان ایسے وصف رکھے ہیں ایسی ان کے اندر وہ چیزیں پیدا کی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس نسل انسانی کو اللہ تعالی نے چلایا ہے تو دونوں میں ایسی چیزیں ہیں پھر اس کا ایک time period ہے کہ اس وقت سے پہلے پھر ان کو بچنا ہے رکنا ہے distance اکنا ہے قریب آئیں گے تو تباہی آئے گی بربادی آئے گی تو جو چیزیں نیچرل ہی بنی ہوئی ہیں اگر اس نیچر سے ہٹ کر ہم نے کیا اور ہم نے ان کا وہ official time آنے سے پہلے جس کا نکاح کا نام دیں گے شادی کا نام دیں گے اس کے time آنے سے پہلے اگر ان کا آپس میں اس سرانگہ ملنا جلنا تو وہ جو ان کے درمیان جو ایک وصف اور ایک جو چیزیں رکھی گئی ہیں definitely اس نے اپنی جگہ پر activate ہونی ہوتی ہے اس نے ایک اشتیال پیدا ہونا ہوتا ہے پھر جو ہونا ہوتا ہے وہ ہونا ہوتا ہے لہذا میرے اپنے نکتہ نظر کے تحت ان میں کوئی پاک صاف ستری دوستی ہونے کا تصور نہ ہونے کے برابر ہے میں completely hundred percent اس کو کسی احتیاط کے تحت منع نہیں کرتا مطلب وہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں نامم کی جم اس طرح کی جیسے لیکن نہیں ہو سکتا بہن بھی تو بناتے ہیں نا یہ بہنیں بنانا وغیرہ یہ سب شیطانی شرارتیں ہیں ٹھیک ہے نا کوئی مطلب اس طرح بہنیں نہیں ہوتا ایسا بہت عجیب و غریب ماحولیں اور ہم انشاءاللہ اسی پر آجا ہمارا مدنی مقالمہ لے کر چل رہے ہیں اور ہمارا ہدف اور ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس معاشرے میں ہونے والی اس عشق مجازی کی جو غبہ آئی ہوئی ہے اس کو کسی صورت رکنے میں ہم کامیاب ہو سکیں اگر آپ میں سے ایک شخص بھی اس چیز کو رکنے میں بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کی تباہی اور اس کی بربادی کو سمجھ دیں میں کہ ہمیں اب ہو جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ نے چاہتا ہمیں ثواب ملے گا دیکھیں رہے ہیں بہت سیمپل سی بات ہے جس چیز کو آپ اپنے ماباپ سے چپا کر رکھنا چاہتے ہیں معاشر چپا کر رکھنا چاہتے ہیں وہ اتنی اچھی چیز ہوتی تو آپ چپا دیں کیوں اگر وہ چیز ہی اتنی اچھی ہے قابل تعریف ہے قابل تحسین ہے لوگ واوا کریں گے شابیشہ دیں گے مسجد کا امام آگے بڑھ کر آپ کو گلے لگا لے گا علماء مل کر آپ کو مبارک بات دیں گے کہ آپ نے بہت اچھا گام کیا میں بازاری لوگوں کی کیوں مثال دوں عباش قسم کے لوگوں کی کیوں مثال دوں میں شریف لوگوں کی مثال دوں گا اچھے لوگوں کی مثال دوں گا ڈسٹن لوگوں کی مثال دوں گا جن سے سوسائیٹی کا حسن بڑھتا ہے میں ان لوگوں کی مثال دوں گا چند سے آپ چھپانا چاہتے ہو کیوں چھپانا چاہ رہے ہو کہ میری یہ اس سرہاں کی کوئی دوستی ہے اس سرہاں کے تعلق ہے اس سرہاں کی ترقیبیں ہیں میں یہاں جا رہا ہوں لڑکی کہے گی میں ملنے میں وہاں جا رہی ہوں کہاں جا رہی ہو تو جس کام سے جا رہی ہو اس کام کا تو نہیں کہے گی وہ کیوں کہیں تو غلطی ہے نا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس طرف آ رہا ہوں کہیں تو کوئی نہ کوئی تو مسٹیک ہے نا کچھ تو دل میں گھبرات ہے کچھ تو آپ کو کھٹکا ہے ہو غلط رائے آپ لئے لوگ نہیں مانتے لوگ نہیں سنتے لوگ نہیں سمعتے لوگوں کو اس معاملے میں وہ نہیں ہیں تو لوگ سارے کے سارے تو نہیں نہیں غلط ہو گئے ہیں ایک چیز غلط ہے وہ غلط ہے mistake is mistake تو آپ کیوں چھپا رہے ہیں اپنے اس کارنامے کو آپ کیوں کسی پارک کے اندر چھپ کر کونہ میں جا کر ملاقاتے کرتے ہو کیوں کسی کونہ میں جا کر ملاقاتے کرتے ہو کیوں یہ کرتے ہو بھائی آئے نا سب کے بیٹے روڑ کے بیٹے کوئی بھی نہیں آئے گا پتہ ہے کہ پتہ چلے گا تو لوگ تھوٹو کریں گے یہ جو عمل ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے یہ محض ایک نفسانی خواہشات ہیں ایک شیطان کی طرف سے ابھاری ہوئی تحریکیں ہیں جس کو آدمی بلکل بیبس و مجبور و لاچار کی سمجھا ہو جاتا ہے اور اس باؤں میں بھیج جاتا ہے اور پھر جو نہیں ہونے کا ہوتا وہ ہو جاتا ہے بعض اوقات گندگی پیدا ہوتی ہے مو کالے ہوتے ہیں بیزتیاں ہوتی ہیں رسوائیاں ہوتی ہیں گندے چرچے ہوتے ہیں موویز اپلوڈ کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر چرچے ہوتے ہیں لوگوں میں زلدت اور رسوائی الگ ہوتی ہے پھر خدا نہ قاسہ حرام موت خودکشی کی طرف الگ چلا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ جتنی دیر تک اس کام میں لگے رہے اتنی طرح اکر اللہ کی رضا میں لگے رہے تھے تو نہ جانے کہاں کے کہاں نکل جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ آپ اس ماحول میں یعنی علم بننے سے پہلے آپ اس طرح مذہبی ماحول میں نہیں تھے ایک عورت سے آپ کو بھی عشق ہو گیا تھا آپ رات پر اس کے گھر کے نیجے کھڑے رہے رات پر اس کے گھر کے نیجے کھڑے رہے رات گزر گئی لیکن زیارت نہ ہوئی صبح ہوئی اعظان کی آواز کانوں میں آئی بس اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کو تھاما اور یہ کہ اٹھے کہ رات پر اس کے لئے کھڑا رہا اگر اللہ کے حضور کھڑا رہتا تو نہ جانے کہاں ہوتا سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسا مقام دیا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی بن گئے کہ مطلب ساپ ان کے گرد ہوتا اور وہ اس کو کیا بولتے ہیں مغزرانی مغزرانی کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام بڑا مرتبہ اور بڑی ان کی وجاہت ہے علمی حوالے سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ کی اکثر اس طرح جہاد میں گزارا جہاد میں گزارا علم میں گزارا امام عظم امام حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے زبدت شاگرد بنے اور مطلب کے ان کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں عرض کرنے کا مقصد ہے اس طرح کے اور بھی واقعیت کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں تو جنہوں نے اپنی آپ کو گناہوں سے روکا ہے وہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرم وَلِي مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور خرے ہونے سے ڈرے اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو اس کے غلط ہونے میں اس کے ناجائز ہونے میں جو حالات اور جو معاملات اور جو ہے جو جس انداز پر یہ ہو رہا ہے فی زمانہ میں اس کو سامنے رکھ کر ارز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے غلط ناجائز اور گناہ ہونے میں کیا شک و شبی کی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے جس طرح یہ عورتیں مرد لڑکے مل رہے ہیں آپ پر دوسیاں کر رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں توفے طائف دے رہے ہیں پھر اس کے آگے بڑھ رہے ہیں اس کی آگے بڑھ رہے ہیں اس کی آگے بڑھ رہے ہیں کہ نہ زبان اس کے کہنے کی طاقت رکھتی ہے نہ آپ کے کان شاید اس کے سننے کی طاقت رکھتے ہیں مگر عمل ہو رہے ہیں یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں اس کی بنیادوں پر ہم غور جب تک نہیں کریں گے ہم لوگ نقصان اٹھائیں گے تو اس غلط ترین جو ایک سلسلہ ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے جو سریع اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے اور جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا انشاءاللہ وہ اسے ضرور رکے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رکے گا اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا ڈر اس کے دل میں ہوگا تو قرآن کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرہ اس کے لئے دو جنتیں ہیں سبحان اللہ کیا بات دو جنتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ کرم فرمانے والا ہے اور پھر جو اپنی نگاہوں کو بد نگائی سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا فرماتا ہے اور جو اپنی نگاہوں کو جو آپ کو بد نگائی میں مبتلا کرتا ہے در رہے کہ مرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ بھر دی جائے گی غور کریں بس سب چیزیں غور کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں اس لئے شروع کہا یہ جو میرا تمہیدی حصہ تھا میں چاہا کہ اس میں چند میں چیزیں آپ کے حضور رکھ دوں آپ کے سامے رکھ دوں نہ جانے کس کے دل میں خدا کا خوف پیدہ ہو کس کے دل میں عشق رسول کا ایک ایسا انداز پیدا ہو جائے کہ وہ کہہ دے کہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے اور جس سے بھی محبت ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہونی چاہیے الہبو فی اللہ و البغزو فی اللہ کہ میں مزداغ بنو کہ محبت بھی اللہ کے لئے تو دشمنی بھی میری اللہ کے لئے ہو جس چیز کو میرے رب نے دیکھنے سے منع کیا جس چیز کو میرے رب نے چھونے سے منع کیا جس چیز کے میرے رب نے قریب جانے سے منع کیا نہ میں اس کو دیکھوں گا نہ میں اس کو چھووں گا نہ میں اس کے قریب جاؤں گا جس بات سے میرے رب نے کلام کرنے سے منع کیا نہ میں وہ کلام کروں گا کیونکہ میں بندہ ہوں اپنے رب کا پیدا مجھے میرے رب نے کیا ہے زندگی مجھے میرے رب نے دیئے موت مجھے میرے رب دے گا اس کی رحمت شاملہ آ رہے تو میرا ایمان سلامت رہے گا اس کا کرم ہوا تو قبر جنت کا باغ بنے گی اس کا کرم ہوا تو قیامت کے روض بلا حصہ بخشا جاؤں گا و بلا حصہ جنت پہ جاؤں گا اگر بالکل تے ہے کہ ہمیں ہمارے رب کو راضی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگوں پر ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف تو جتنی تباہیاں آئی ہیں ان سب کو سامے رکھ کر میں صرف ابتدان اپنے تمام تر نوجوان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے ہی ارز کروں گا کہ اپنے تمام تر سیل فون اور موبائل فون اور کانٹیکس سے تمام اجنبی مرد اور لڑکیاں مرد اور عورت کی جو کانٹیکس ہیں جو آپ نے بلا اجازت شرع رکھے ہیں جس نفسانی خواہشات کے طرح رکھے ہیں گل فرینڈ بنا کر رکھے ہیں brothers اللہ کی رضا کے لئے موبائل لیں اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرص کرے مولاد تیری رضا کے لئے میں اس مسئلے لٹ کر رہا ہوں میں اس کو بتا رہا ہوں تیری رضا کے لئے میں اس کو مٹا رہا ہوں مولاد تُو اس عمل کو قبول کر کے میرے گناہ مٹا دے اور میرے گناہوں کو نیکوں میں بدل دے اور مجھے تیری طرف کا راستہ عطا کر کہ یہ راستہ جنت کا راستہ ہے یہ راستہ آفیت کا راستہ ہے آپ کسی کی بہن کو اپنے یہاں سے فارغ کر دیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی بہن کی عزتوں کے بھی حفاظت رہے گی یہ کچھ ابتدائی کلمہ ذہن میں آئے تو عرض کر دیئے کول لے لیں اس کے بعد محسین بھائی آپ فرمائیں انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے عشق مجازی کی حقیقت کیا ہے کہ ایک اجنبی لڑکا ایک اجنبی لڑکی وہ ایک دوسرے کو چانے لگ جاتے ہیں اب وہ ملتے نہیں تو چین نہیں آتا دیکھتے نہیں تو چین نہیں آتا اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان میں ان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ اپنے شادی کر لیں گے تو شادی کر لینے کے بعد اس کو نہ اس کا دوست نظر آتا ہے نہ اس کو اس کی گل فرینڈ نظر آتی ہے وہ بوئی فرینڈ شور بن جاتا ہے گل فرینڈ بھی بن جاتی ہے دونوں ایک دوسرے میں بوئی فرینڈ گل فرینڈ دون رہے ہوتا ہے شادی کے بعد پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں نورملی یہ ہوتا ہے اور اس کو اس طرح اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں کا آپس میں ملنا اس کو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی بہت واضح طور پر سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے ارشاد یاد آرہا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ کوئی اجنبی مرد اور اجنبی عورت تنہا نہ بیٹھیں کہ ان میں تیستہ شیطان ہوتا ہے جو ان میں ہجان پیدا کرواتا ہے ٹھیک ہے آپ کو آپ کے بیٹے پر بھروس آئے آپ کو آپ کے بیٹی پر بھروس آئے ٹھیک ہے اوکے کیا شیطان پر بھی کسی کو بھروس آئے نہیں ہے تو جب دو اجنبی مرد اور عورتیں ایک تنہا ہوتے تو ان میں تیستہ شیطان ہوتا ہے تو آپ کی اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی اجنبی مرد اور کوئی اجنبی عورت کے تنہا بیٹھیں ہی نہ آپ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ ایک عورت جب بیمار ہوتی ہے تو ہمارا دین ہمارا اسلام ہمیں اس بات کا درست دیتا ہے کہ حتیل امکان یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عورت عورت ڈاکٹر کو ہی دکھائے یہ ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں جس کا مسئلہ کا سمجھے کہ پورا ایک کنکلیجن ایک خلاص عرض کر رہا ہوں کہ ایک عورت اگر بیمار ہوتی ہے تو شرحان مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بھیلا اجازت شرح مرد ڈاکٹر کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے اور جب اس مرد کے لیے کوئی عورت ڈاکٹر عورت طبیب نہیں دستیاب ہے اور پھر شرحان اجازت کے بعد اگر اس کو مرد ڈاکٹر کو دکھانے کی اجازت ملے گی تب بھی وہ صرف اتنا ہی حصہ دکھا سکے گی دیکھ سکے گا جو مرد سے متعلق ہے تو یہ ساری جو قیدات اسلام و دین لگاتا ہے اس میں اسلام و دین نے ہماری عزتوں کا تحفظ کیا ہوا ہے بے شک ہمارے بچوں و بچیوں کی عزتوں کا تحفظ ہے تو جو شوہر اور جو والد ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اور اپنی مطلب کے بچیوں کو یا اپنی گھر کی عورتوں کو یا اپنی بیوی کو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے وہ سراسا نقصان میں رہیں گے اور اگر شرحان ناجائز کام میں پڑھیں گے تو پھر ان پر احکام الگ نافذ ہوں گے اسی طرح دیکھیں نے اسلام نے عورت کو پروٹیکٹ کیا اس کو تنہا سفر کرنے سے منع کیا کہ شرعی سفر وہ بغیر قابل اعتماد محرم کے وہ شرعی سفر نہیں کر سکتی اس کو میرا خیال ہے شاید ایک تعداد سمجھتی ہوگی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اور آج دن دہار ہے مطلب کہ مسلمان عورتیں سفر کر رہی ہوتے ہیں ایک مجھ سے دوسرے مل جا رہی ہوتی ہیں کسی نے کان میں پھوک دیا ہوگا کہ وہ پہلے اونٹوں کا انہیں گوڑوں کا اور رگستانوں کا اور جنگلوں کا سفر ہوتا تھا دو درہا ہے آپ تو جہاز کا سفر ہے تو سفر کے تبدیل پہلے تو یہ سفر ہوتے تھے تو قصر نماز تھی تو کیا آج قصر نماز ختم ہو جائے گی قصر نماز تو مسافروں قصر نماز تو پڑھنی پڑے گی تو پہلے جیسی تکلیف ہی نہ رہی تو قصر نماز کا حکم ہی باقی ہے کہ جو شرعی مسافروں کا اس پر قصر نماز ہوتی ہے اس کا پورا موضوع الگ ہے جس کو میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ابھی تو اسی طرح جو شرعی سفر ہے عورت کا وہ بغیر مہرنگ کو نہیں کر سکتی بات شور ہوتے ہیں بات کہ وہ بلکل دیندار ہے اپنی عورتوں کو شرعی سفر کروا رہے ہوتے ہیں ایک مجھ سے دوسرے ملک بھی بھیج رہے ہوتے ہیں ائرپورٹ چھوڑنے جاتے ہیں وہ اتنا چھوٹا تھا بچہ گوت میں لے کر وہ بی بی اکیلی جا رہی ہے سفر کرنے کے لیے آپ مسلمان مرد ہو آپ کو اسلام کے حکام کا پتہ نہیں ہے اور اسلام نے اس حکم کے تحت آپ کی عورت کو ہی تو پروٹیکٹ کیا ہے بات اسلام کر کیا رہا ہے آپ کی عورت کو پروٹیکٹ کر رہا ہے آپ کی بہن کی تحفظ کر رہا ہے آپ کی بی بی کا تحفظ کر رہا ہے آپ کی ماں کا تحفظ کر رہا ہے خدا نہ کہتا ہے راستے میں اگر اس کی طبیت خراب ہو جاتی ہے اس کو اور کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو کیا غیر مرد دیکھیں گا آپ کی بی بی کو آپ کی بہن کو یا آپ کے گھر کی دیگر عورتوں کو ایک قابل اعتماد مرد ہوگا تو ہوگا خدا نہ کہہ اس تک اور واقعہ ہو جاتا ہے تو گھر کا قابل اعتماد مرد ہوگا تو دیکھے گا خدا نہ کہہ تو وہ گر گئی ہے تو کیا اس کو چار آدمی غیر مرد آ کر اس کو اٹھائیں گے آپ کو اچھا لگے گا ہو ستا ہے بعضوں کو اس کے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو اور اس سے بھی ہو ستا ہے کہ مدنی پڑتا ہے تو اب ان کو تو سمجھانے کے لئے میرے پاس ایسے جملے نہیں ہیں ان کے لئے ہم یہی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کھوئی ہیہ کو ان کو واپس لوٹا دے جب ہیہ چلی جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس میں ہیہ نہیں اس کا جو جی چاہے کرے تو یہاں تو میری بات ان سے ہے کہ جن میں ہیہ ہے یا ہیہ کے کچھ اجزاء موجود ہیں ہیہ کا کچھ جز موجود ہے شرم و ہیہ اور غیرت کا ان میں اندر انصر موجود ہوگا تو انشاءاللہ ہماری باتیں ان کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی تو اس طرح کے اسباب کو جب تک ہم ہتم نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے مگر آپ پردے کی جو بات فرما رہے ہیں یہاں پر تو حال یہ ہے کہ کولیجوں میں یعنی پارک میں بیٹھنا اور اپنے سبجکٹ لے کر تیاری کر رہے ہیں اب دوست دوست نہیں کر رہے ہیں سامنے لڑکی بیٹی ہوئے ہیں یہاں پر لڑکا بیٹا ہوا ہے اور یہ تیاری کر رہے ہیں اپنے ہوم بڑھ کی اور یعنی اس کو مایوب ہم جس طرح بات کر رہے ہیں تو اس طرح کا جو طبقہ ہوگا ہرچ کیا ہے صحیح بات بیٹھیں پارک اندر ہرچ کیا ہے بات چیت کر رہے ہیں ہرچ کیا ہے ہاتھ ملا رہے ہیں ہرچ کیا ہے گلے مل رہے ہیں ہرچ کیا ہے آ جا رہے ہیں ہرچ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پارٹیاں کرتے ہیں تو ہرچ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہٹلنگ کرتے ہیں تو ہرچ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹنگ کرتے ہیں تو ہرچ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مستی مزاق کرتے ہیں تو ہرچ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملتے جلتے ہیں تو ہرچ کیا ہے ہرچ کیا ہے ہرچ کیا ہے ہرچ کیا ہے کہ آپ راگ لاپیں گے سب سے بڑی ہرچ یہ ہے کہ مسلمان تو جو کر رہا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول اللہ منع کہ حرج یہ ہے ختم ہو گئی بات نہ ایک مسلمان کے لئے میرا خیال ہے یہ جملہ کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اب اس کے بعد حرج کیا ہے تو کوئی ایک مولانا آ کر منع کرتا ہے یا کوئی ایک عام آدمی اگر منع کرتا ہے کہ یہ نہیں کرو تو اب وہ حرج کیا ہے اب وہ بول دے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دیئے تو میرا خیال ہے حرج کا سوال اڑی جائے گا اب رئی بات کا چبہ کہاں منع کیا ہے تو اب حدیثوں کا مطالع کریں قرآن کریم کے آیاتوں کو پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بات سامنے سامنے آ جائے گی بے پردگی میرا موضوع نہیں ہے لیکن نورملی تو وہ عشق مجازی کی جو بہت بڑی بنیاد ہے اور جو شاید میں کہوں گا کہ اگر بنیاد ہے اور یہ ابتداء ہے یہ بے پردگی ہے اس میں یہ کہ نیت ہماری تھوڑی خراب تھی اب نیت خراب یہاں نیت کا تو اعتبار شہیت نہیں رکھا بے آپ اگر کسی غیر مرد سے مل رہی ہیں یا آپ کسی غیر عورت سے مل رہے ہیں تو یہاں نیت کا اعتبار نہیں نیت نہیں ہے نیت تو چھوڑا ہی نہیں ہے ہم کو تو منع کر دیا گیا ہے جب کا غیر عورت کو دیکھنا یہاں پر نیت کا ایک بیان موجود ہے لیکن مرد کا غیر عورت کو بلا اجازت شرعی دیکھنا وہاں پر نیت کا کتنا حکوم کتنا حکوم نہیں ہے اس کے لئے شرع رینو میں لے لیں اس کے لئے علماء سے ربطہ کر لیں کول چلائیں محمد گناہ میں تاریخ بجرہ والا فیضان دنہ میں خادم تھا آپ کا خادم اب میں نے اپنے گھر میں مجمی چینل میں جایا اب بہت دیارہ مجمی چینل کے چل رہا ہے مجمی مقالم میں یہی کہنا چاہتا ہوں گا آپ زیارتی کرا کریں باپا کی زیارتی کرا کریں اور گناہوں کی توبہ ہے توبہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور میرے ہم سب کے گناہ معاف فرمائیں اللہ تعالیٰ سے اب بھی توبہ کریں یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے توبو اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد اچھا اب اس کا ایک اور نقصان کہ عشق مجازی کے بعد جو شادیاں ہوتی ہیں وہ شادیاں عموماً دیر پا نہیں رہتی ان میں ٹوٹ فوٹ ہو جاتی ہے اور یہ آپ پاس پر لڑ پڑتے ہیں اچھا ان میں کوئی سلو کروانے والا بھی نہیں ہوتا نا کیونکہ انہوں نے تو دنیا سے لڑ کر تو وہ ایک ہوئے دنیا سے لڑ کر دوستی کی دنیا سے لڑ کر انہوں نے تعلق قائم کیا اب جب ان میں لڑائی ہوئی ہے تو دنیا ہے ایک ہے جو ان کے اندر سلو کروانے گئے آپ نے تو اپنے سلو کے راستے خود ہی بند کی ہے نا نہ ماں کو اعتماد میں لیا نہ والد کو اعتماد میں لیا بہلے تو یہ کہ یہ کام ہی غلط ہوا نا شریعت دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو بنیان ڈالا گئے ویسا ہی پن نکلے گا شریعت کے دائرے کو تو رہا نا یعنی سب سے پہ اصل میں جوڑا چلا بھی یوں بھی نہیں نا کہ شریعت کے خلاف فرضی کرتے ہوئے سب سے پہلے ہی آپ نے آپس میں ہی اپنے ساب سے جو لطف لینا تھا وہ لے چکے تعلقاتی ایسے قائم کر چکے نا جس کی شریعت اجادت نہیں دے رہی تھی اب شادی کے بات امین بھائی دوسرا یہ ہے کہ کیا معاشرے میں بسنے والے کیا قڑوڑوں مرد اور عورت اسی مصیبت میں مبتلہ ہیں نہیں ہے اچھا آپ کی یونیورسٹی کولیج اور تعلیم ادارے میں پڑھنے والا ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی اس میں مبتلہ ہے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ ہے اس کے بگر چارہ نہیں ہے کس کے بگر چلتا نہیں ہے ایک طبقہ ہے نہیں ایک نورمل آپ کو اچھا خاصا سلجا ہوا سمجھدار طبقہ ملے گا میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اس ماحول میں جانا درست ہے یہاں اس سے میری یہ مراد ارگیز نہیں ہے میں اس ماحول میں جانے کے درست ہونے کو انڈوس نہیں کر سکتا نا نا یہ شعبہ مفتیان ایک ارام کا ہے میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو اس طرح کے ماحول میں صبح سے شام تک عبد گزارتے ہیں کیا وہ اس طرح کی کسی مصیبت میں مبتلہ ہوئے ہیں نہیں ان میں بھی ایک تعداد ہے جو اپنے کام سے کام رکھتی ہے آتی ہے چلی جاتی ہے آتی ہے چلی جاتی ہے ان کے اپنی لائف ان کے اپنی زندگی ہے غیر شادی شدہ لڑکیں غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں مگر اگر وہ شریح تقاضے پورے کر کے جوپ کرتے ہیں جہاں جوپ کر رہے ہیں وہاں بھی شریح تقاضے پورے کر رہے ہیں چونکہ ان کا مائنڈ بنا ہوا ہے کہ ہم نے شریح تقاضے پورے کرنے تو یہ اسی جگہ پر کیسے جائیں گے اور وہاں جائیں گے کیسے اس طرح مبتلا ہو جائیں گے اور اللہ کے اللہ کے رضا کے لیے جو اس طرح کی چیزوں پر غور کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کی ان کی حسمتوں کی حفاظت فرماتا ہے تو جو اس سے جو ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہیں یہ ٹوٹ پوٹ بڑی عجیب و غریب ہو رہی ہیں اس کے ماحول بڑا عجیب و غریب ہو رہا ہے ہمارے پر ایڈوکیٹ صاحب ہیں ان کے ہمارے پاس ایک تاثرات ہیں کہ وہ اس معاملے میں اپنا کچھ تجربہ ہمیں بیان کر رہے ہیں تو جی بتائیے یہ کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں بچوں کی شادی میں تھوڑا جلدی کیا کرو کون کولیج سے آ رہا ہے اور کون ڈیٹ سے جو ڈرائیور ہیں وہ سب جانتے ہیں یہ رکشے کے پیچھے لکھا ہوا ہے جیسے گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہیں تو رکشے والے نے یہ جو پیغام لکھا ہے رکشے کے پیچھے وہ سمجھا رہے ہیں نہیں یہ تو آپ کو تو کئی اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے بے پردہ لڑکیاں برکہ پین کا ڈیٹوں پر جانے کے واقعات ملیں گے آپ کو استغفراللہ اور میں انتظامیہ سے عرض کروں گا کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر آزاد کیا ہوا ہے یہاں اسلامی قانون کی بالا دستی کا ہونا یہ کوئی اس میں دو رائے کسی کی بھی نہیں ہے نہ ہونی چاہیے اس ملک کے کن کن پارکوں میں اور کن کن علاقوں میں کن کن نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ناجائز طریقے پر ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی ڈیٹس لگتی ہیں اور اس کے لئے پارک انتظامیہ یا وہاں کے انتظامیہ کتنی انولڈ ہوتی ہیں کتنے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں خدارہ ان کو رکنے کے لئے انتظامیہ اپنا جو بھی ان کا جو ایک اثر ہے اس کو استعمال کریں ان چیزوں کو رکیں ہمارا معاشرہ ہمارا اسلام ہمارا دین ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہماری جو قومی تہذیب ہے وہ بھی ان چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں دیتی ہمارے یہاں ایک پردے کا رجان ہے اور انشاءاللہ رہے گا لیکن جو یہ جو چلا ہے نا مسئیبت تو چلی ہے اور جس انداز پر یہ پارکوں کے اندر میں تو تمام پارک تمام کا تو میں نہیں کہتا ہے کہ ہر پارک کے اندر ایسا ہو رہا ہوگا لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ بہت ایتھنٹیکیٹ میں بات کر رہا ہوں بہت ایتھنٹیکیٹ بات کر رہا ہوں کہ مہربانی کریں اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو دیکھیں اسپیشلی بیٹی کے ماباپ بیٹی کے بہنوں والے بیٹیوں والے یہ دیکھیں کہ اس کے آنے اور جانے کے ٹائم وہ کہاں ہے کدھر ہے کس سے مل رہی ہے کدھر آرے کدھر جا رہی ہے یہ نہیں کہ اولاد کے پر شک ہے جناب آزاد چھوڑ دو یوں پیچھے پیچھے مت پڑے رہو معاشرہ خراب ہے معاہول خراب ہے مسائل بہت ہیں تھوڑے بہت چیزیں دلا کر پیسے دے کر کچھ کھلا پلا کر مطلب کہ وہ لوگوں کی سوچیں اچھی نہیں ہیں اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پیچان پیدا کر اے میری مدنی چینل پر بیٹھی ہوئی اسلامی بہنوں اور مجھے سوشل میڈیا پر دیکھنے والی میری اسلامی بہنوں تمہارا یہ بھائی تمہیں سمجھا رہا ہے خدا کا واسطہ کسی بھی غیر مر سے تعلق مت رکھو کسی غیر لڑکے غیر مر لڑکے سے دوستی مت رکھو وہ سامپ ہے تمہیں ڈس لے گا ایک بھائی آپ کو سمجھا رہا ہے اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے نوجوان اسلامی بھائیو آپ کا بھائی آپ کو مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ذریعے سمجھا رہا ہے خدا رہا کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ دوستی مت کرو اس کی دوستی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے عزام میں مبتلا کر سکتی ہے تمہیں گناہ میں مبتلا کر سکتی ہے تمہیں دنیا میں بھی زلط اور اسوائے کا مو دکھا سکتی ہے آپ سوچو کہ جو شادی سے پہلے غیر لڑکے سے دوستی کر رہی ہے وہ لڑکی کی سوچ اچھی نہیں ہو سکتی اور جو شادی سے پہلے غیر لڑکی سے دوستی کر رہا ہے اور اسے غلط طریقے سے مل رہا ہے اس کی سوچ اچھی نہیں ہو سکتی وہ شادی کے بعد خدا نہ کہہ سکتی اس طرح آپ اس پر اعتماد کرو گے آپ کو شادی کے بعد تو شک نہیں ہوگا آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے میری بات مانیں آپ کا بھائی دعوت اسلام کے مبلغ آپ کو ایک اپنا درد دل آپ کے پاس رکھ رہا ہے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں اور خدارہ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے آپ اپنے ماں باپ سے چھپ کر جو کام کر رہے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کچھ شرمیندگی ہوگی ذرا سوچئے کہ یہ کام آپ اپنے رب اسے چھپ کر نہیں کر سکتے آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور رب پکرنے پر قادر ہے ہمارا رب ہمیں محلت دے رہا ہے جو بھی سن چیزوں میں مختلف آئے نا یہ سوچے کہ آپ کا رب آپ کو محلت دے رہا ہے آپ کا یہ غلط طریقے سے ایک دوسرے سے ملنا اگر یہ کسی میں فوٹو لے لیا چڑھا دیا مجھے بتائیں آپ کو رسوائی ہوگی کیوں رسوائی ہوگی کیونکہ آپ غلط کام کر رہے ہیں آپ چھپ کر کام کر رہے ہیں چھپ کر کے کھل کر بھی کریں گے تب ہی بھز جائیں گے آپ جو غلط ہے وہ غلط ہے چھپ کر کرے یا کھل کر کر رہے ہیں ہو ہی رہی نہیں آج کل یہ ہو رہا ہے مطبع میں آپ کو ڈرہ رہا ہوں سمجھا رہا ہوں خود یہ لڑکا بیٹھ کر آپ اس پر اعتماد کر رہی یہ اعتماد کے لائک نہیں ہے لڑکا صحیح یہ دنیا سے چھپ کر آپ سے دوستی کر کے جو بیٹھا ہوا یہ اعتماد کے لائک نہیں ہے یہ لڑکا میری بات سمجھو میری اسلامی بہنو اور یہ لڑکی اس پر بھی اعتماد مت کرو کہ یہ کیوں آئی جو اپنے اتنی زندگی پر اس کے ماں باپ نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا جو اپنے ماں باپ کے عزت کے خیال نہیں رکھ رہی ہے اور اس مطلب کے نفسانی اس باؤں میں بھیگ گئی ہے اس سے کیوں ہے آپ اعتماد کرو گیا یہ میں بہت کھل کر بات کر رہا ہوں آپ سے اور اگر میری بات زمینی حقائق کے خلاف ہے آپ فون اٹھائیں کال کریں الحمدللہ حضیروں میں بیٹھا وہاں بات سنوں گا اور جہاں میری غلطی ہوگی انشاءاللہ میں رجوع کروں گا میری بھول مجھے بتائیں میری غلطی بتائیں مجھے بتائیں کہ تم غلط بات کر رہے ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بات اگر شرن درست ہوئی تو مجھے آپ لمحہ بھی نہیں پائیں گے کہ میں ٹال مٹر سے کام لوں گا انشاءاللہ میں معافی مانگوں گا میں رجوع لاؤں گا لیکن مجھے ہمدردی ہے میرے بھائی بہنوں سے میرا آپ سے اسلامی رشتہ ہے ان نمل مؤمنون اخوتون مسلمان بھائی بھائی ہیں میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں اور میری ذمہ داری ہے دعوت اسلامی کا ایک مبلغ ہونے کی ایسی ایس ہے کہ میں آپ تک یہ ساری چیزیں بتاؤں اور آپ کو اگر میری بات درست ہو تو آپ شکریہ آدھا کرنا چاہیے یا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے دوستی مت کریں ساہاں پہ ڈس لے گا تو آپ شکریہ آدھا کرو گے مہربانی کریں ختم کریں اگر آدھا تک تھا ختم گئے رہا اللہ کی رضا کے لئے ختم کریں اپنے مابابی خوشیوں کے لئے ختم کریں ماباب بچیوں کے چکر میں ماباب پریشان ہو گئے کہ اب اس کو کیسے بچائیں باپ بیٹوں کے چکر میں ماباب پریشان ہو گا اب اس کو کیسے بچائیں خاندان نہیں سمجھ پر رہی یہ نہیں سمجھ پر رہی بہت ساری ایشوز ہوتے ہیں ابھی آپ کو ہو ستا ہے میری ابھی بھی کوئی بات ہو سکتا ہے باتوں کے سمجھ میں نہ آئے لیکن چلیں اللہ آپ کو ابھی سمجھ جسیب کر دے اور میں کیوں یہ تمنہ کروں کہ آگے جا کر آپ کو پشتا ہو اور سمجھ آ جائے اللہ کرے ہیں ابھی آپ کی سمجھ آ جائے اور آگے پشتانے کہ آپ کو نوبت نہ آنی پڑے بنا پھر پشتا ہے کیا ہو جب چیریاں چک گئی خیت اپنے ہاتھ کے کیے کہ کوئی علاج نہیں ہوتا خود کا دارہ علاج ہے نیست مربانی کریں ہمیں کول بھی کریں ہمیں میسیج بھی کریں اور دیکھیں کہ ہم جو آپ کو ارز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کتنی میں تو جتنی بھی پارک انتظامیہ ہے یہ اس طرح کے جو ایریاز کے انتظامیہ ہے ہاتھ جور کر ارز کر رہا ہوں کہ خدا رواستہ رحم کرو اور ان چیزوں کو جو بھی شرعی اور قانونی طریقے کار روکنے کوشش کریں درے چیزے کہ ان کی جگہ پہ کل بھرکے میں کوئی تمہاری بہنگ اور تمہاری بیٹی اندر بیٹی ہوئی اور اندر کا ایک ملازم ان سے بھی پیسے لے کر ان کی ڈیٹے لگوا رہا ہو میں یہ ہے میں کیا کہ دیکھوں یہ چیزیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں غلط تو نہیں کہہ رہا یہ بھی ہوتا ہے اور یہ کہ اگر بعض پارکس میں یہ بھی ہے نظام کہ وہ بغیر فیملی کے نہیں جانے دیتے تو انہوں جوان لڑکے اور لڑکیاں وہ آپس میں ایک دوسرے کا غلط رشتہ بتا کر بھی اندر جاتے ہیں کسی کے ساتھ کسی کی بیٹی کو کسی کے بچے کو یونیورسٹی میں کولیج میں پارک میں شوپنگ سینٹر میں جہاں جہاں بھی سنیما گھروں میں بدقسمت لوگ جاتے ہیں اللہ نہ کر ایک تو گئے غلط دیکھا غلط سارا غلط خدا نہ کہتا وہیں موت آجائے وہیں خدا نہ کہتا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو یار یہ موت کسی یہی لڑکا لڑکی ڈیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس میں گناجہ اس تعلقات جمع کر بیٹھے ہوئے ہیں وہیں دونوں کی روح قبض ہو جائے اور دونوں کی لاشیں ملیں اس حال میں نہ ماں زندگی بار روتی رہ گی کہ میری بیٹی کن کاموں میں پڑی ہوئی تھی باپ روتا رہے گا میرا بیٹا کن کاموں میں ملا رسوائی کتنی ہے دنیا کی رسوائی کا سوچے اور آخرت کا معاملہ تو اس سے جدہ ہے در آ رہا اللہ در نصیب کر دے قول چلائیے مجنی مقالمہ جو چل رہا ہے ماشاءاللہ حجی صاحب بیٹھ ہوئے ہیں محمد اکتر اتاری ذلا خشاب سے جی نگرانے شورا سے جیش کے مجازی پر یہی کرنا چاہوں گا یہ جو لڑکیاں لڑکے حافظ میں بات کرتے ہیں لڑکیاں کے پاس موبیل سیل موبیل سیل ہوتے ہیں تو ان کو مثلا کے اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر والا چھپ کے باتیں کر رہی ہیں یہ اپنے بستر میں پڑی رہی ہوتی ہیں میسیج کر رہی ہوتی ہیں لڑکوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں خدا یا حاجی صاحب کو یہ بول دیں نگرانے شورا ہمارے ماشاءاللہ پیارے حاج صاحب ہیں ان کو بول دیں کہ ان کو کچھ حضرت کر دیں ان کے اوپر ایک خصوصی مدنی مذاقرے میں بھی کچھ حضرت صاحب سے دعا کروائی جائے اور کچھ حاجی صاحب کو بولے کہ ان کے لئے خصوصی کچھ بیان کر دیں جیسے بیوی کو کیسا ہونا چاہیے بیان کیا ہے یا حاجی صاحب کو پیسا ہونا چاہیے بیٹی کو بھی پیسا ہونا چاہیے بیان ہے لیکن خصوصی ایک تو کارلہ جو اور جونی ورستیوں کے لڑکی ہیں تو بھی ایک بیان اچھا سا جو ہے نا بھی کر دیں اور بے حضرت صاحب کی دعا حاجی صاحب سے اللہ ہم سب کے بے حضرت مغفرت فرمائے آپ کا درد سنا ہوں ہمارے مدی چینل کے ناظرین نے اور ان مطلب بیٹیوں نے بھی ان بہنوں نے بھی سنا ہوگا کہ جو خدا نہ خاصہ ان چیزوں میں اس وبا میں اس مصیبت مبتلہ ہیں دنیا کی لذتوں نے برباد کیا ہوا ہے وقتی لذتیں ہیں کسی بحضرت کا قول ہے کہ لذت کے لئے گناہ مت کر لذت ختم ہو جائے گناہ رہ جائے گا اور تکلیف کے سبب نیکی مت چھوڑ کہ تکلیف ختم ہو جائے گی نیکی رہ جائے گی آئیے ایک ہمارے ایڈوکیٹس آپ نے بھی اپنے کوئی تجربات بیان کی ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں جو عشق دنیاوی ہے وہ صرف جسم کے عشق ہوتا باقی اور کوئی عشق نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے ایک چیز کی جو افراد ہو جاتی ہے اسے دل بھر جاتا ہے لڑکی جو عورتیاں بری قریزی ہوتی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اچھے سے اچھا شوہر ملے اچھے سے اچھا دوست ملے لڑکا یہ چاہتا ہے کہ اس کو میں کسی طریقے سے اپنے قابو میں کروں اس کو قابو میں کرنے کے لئے وہ بہت ساری ایسی حرکتیں کرتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے مثال کے طور پر چلو آج پکچا چلے چلو بزار جائے کپڑے خرید کے دیے اور جو بہت ہی چلاک لڑکی ہوئے گی وہ سنارے کے پاس لے جائے گی وہ چوری کرے گا بدماشی کرے گا اس کو لے کے دے گا جب یہ ساری چیزیں اس کی ہو جائیں گی تو بولیں گے لڑکا تو وہ پیسے والا ہے ہر چیز لے کے آتا ہے شادی ہو گئی اب شادی ہو گئی تو پیسہ کہاں سے آتا ہے وہاں سے ان کا آپس میں نفرت شروع ہو جاتی ہے اور ارٹی میٹھے ختم ہو جاتی ہے میں نے آنکھوں سے دیکھ کے ہوئے ایک نہیں زہنوں دیکھے کوٹ کے اندر جو یہ ڈائیو سیز ہوتی ہے مجھ سے یہ پوچھتے تھا میں ایک ہی بات کرتا ہوں شادی ہوئی دو مہنے تین مہنے جو پیسے سلامی میں یا اس میں اس کو ملے وہ خرچ ہو گئے صبح سے لے کے شام تک وہ موکری پہ رہتا ہے جب گھر آتا ہے تو اس کو روض ہے کہے گی چلو میں کوئی لے کے چلو اب وہ تھکا ہوا ہوتا ہے کہاں سے دیں وہ در سے کرزدار آ جاتے ہیں کرزدار دیو وہ سب کچھ دینا پڑتا ہے اس کو یہاں سے بھی ان کے آپس میں گربل شروع ہوتی ہے اس طرح سے وہ ڈائی ورس ہوتی ہے ایک اور جو طریقہ جو ڈائی ورس کا ایک اور راستہ جو میں نے observe کیا ہے کیونکہ لڑکی جوان ہوتی ہے اس کے دل میں بھی امون آتی ہے کہ میرا بھی کوئی دوست ہو اس طریقے سے وہ خرابوں نے شروع ہو جاتی ہیں اے وکیلوں کے پاس آتے ہیں میں اپنی بار کر رہا ہوں جب میں 16-17 سال گھا تھا مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ عورت کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے اس کے پاس یہ ٹی وی آنے لگا ٹی وی کے آدمی کے میں یہ دیکھا کہ ٹی وی کے اندر لڑکی بھاگ رہی ہے لڑکا اس کے پیچھے بھاگ رہا پھر اس کو پکڑ کے اندر لے جائے رہا اس سے انسان کے جذبات جو ابرتے ہیں لڑکی کی جذبات بھی ابرتے ہیں پھر اس کے بعد جو حالات خراب ہو جاتے ہیں آپ دیں انگلین کے اندر جائیں وہاں پر جو ہے کوئیس کا راج ہے باپ کا کوئی راج نہیں یعنی گورنمنٹ کی پروپرٹی ہوتی ہے اگر آپ اس کو کچھ بولیں گے وہ فون کرے گا یا فون کرے گی پھولیس آ جائے گی اسلام کے اندر ہجاب رکھا ہو گا ہے یہ جو آج کل بے پردگی ہو گئی ہے یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ کا ہے ہر لڑکی جو اس کے ہاتھ میں چل رہی ہے موبائل پہ یوں یوں کرتے جا رہی ہے یوں یوں کرتے جا رہی ہے what is this انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے نا یہ سب سے بڑی خراب چیز ہے اس نے پورے معاشرے کو تباہ برباد کر کے رکھنے ہے تو یہ ساری چیزیں جو ملائے یہ معاشرے اتنا گندہ ہو گیا ہے کہ اس سے نکرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیفرنس کے اندار ادھر ہوتا زیادہ کرپشن میں کہتے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے مضافعات میں یہاں پر زیادہ کرپشن ان کے پر کھانے نہیں ہوتے لڑکیاں باہر لکھر جاتی ہیں مشاہدہ ہوئے ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے ایک لڑکی ایک کوئی امپلائی تھا وہ بیٹھے ہوئے آئے دونوں لڑے آبس میں تو اس سے بات کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں مٹن لگ دے دو چکن کا دے دو یہ ہوئے میں نے کہا دیکھو اس کو یاد کاتے گی بری طرح کاتے گی اس کو پر لیا تھوڑا 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 کھایا پر اس کو پاسل کر دو میں نے کہا اچھا ہندہ میں بات نہیں کروں گی میں ایک کیس کوٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا آئی کوٹ کی بات ہے لڑکی کے ماں باپ نے کیس داخل کی ہے کہ میں یہ لڑکی کو بھگا کے لے گیا وہاں سے اس کو پاکر کے لے آئے لڑکی کو کپل کو لے کے آگیا لڑکی نے ماں باپ کو دیکھا اتنی سخت نہیں تھی کچھ اس کے ساتھ اچھے نہیں ہوا ہوگا میں نے کہا میں ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں لڑکی والوں کے بھی ماں باپ آگئے جیسا ہم نے کہا ہے کہ ادھے جائے کے بیٹھ میں میں نہیں جاؤں گی لڑکی جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیٹھ ہوئی تھی جیسا بجھ میں ہاں بہی کیا ہوا آپ کیسے یہ لڑکی سے تمہارا کیا واسطہ ہے بھلا میں اسے پیار کرتا ہوں یہ میری دیوی ہے میں اسے شادی کی ہے تو کہتے ہیں بھلا تمہارا پیار ہوا کیسا تم کرتے کیا ہو بھلا میں بس کنڈکٹروں لڑکی جو اپنے ماں باپ کے پاس جائے گی کیونکہ ماں باپ کے پاس ایسے واقعی آدمی ہوتے ہیں ٹینٹسٹو ٹونٹی پرسنٹ جو وہ صحیح رہتے ہیں باقی لوگوں جہاز تر یہ ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ بچوں کو بڑوں کو بڑوں کو یہ خیال کرنے چاہئے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے گوشت کا ایک لو تھڑا تھے وہ ماں جس نے ان کو اپنے دھوٹ پلایا اس کی دل پر کیا گزرگی گیا اور تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے مردنی چینل کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا کام شروع کیا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرانا بھی ہم بزرگ اپنے گھر والوں کو اپنے محلے والوں کو اس چیز سے روشناس کریں یہ صادق ہدایت اللہ ایڈوکیٹس آپ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ماشاءاللہ انہوں نے کئی باتیں بہت مفید اور اچھی کی اور اب اگر یہ سید صادق ہدایت اللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ مدنی چینل پر تو ایک ایسے چو صاحب بھی ہیں جن کا بھی ہم کچھ دیر پاتھ انشاءاللہ کو انٹرمیٹہ سورہ سنائیں گے دکھائیں گے اگر یہ ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی جو ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو برا کہنے والوں کی تو ایک تعداد ہے یار وہ غلط رہا ہے معاشرہ غلط ہو گیا پہلے ہم ایسا نہیں تھا ہم تو ایسا نہیں تھے ہم کو پتا ہی کچھ نہیں تھا یہ ہو گیا جیسے یہ اپنا کہہ 18 سال کی عمر کا اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ اس کو بچانے کے لئے آپ نے اپنے طور پر کیا کردار ادا کیا اپنی فیملی کو اس سے بچانے کے لئے کیا کردار ادا کیا آج میڈیا کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے آنے والی تباہی کا اگر میں کہوں کہ شاید میجورڈی لوگ رونا روتے ہیں لیکن ہے کوئی جو اس کو آف کر دے ہے کوئی جو اس کو بند کر دے آج ایڈیوکیشن سیکٹر میں آنے والی تباہیوں کا شاید میں کہوں کہ کروڑوں لوگ رونا روتے ہیں مجبوری ہے پریشانی ہے بے بسی ہے جانا ضروری ہے یہ ضروری ہے سارے اپنے کو مطلب یہ افثانے سنائیں گے لیکن ان کے اس میں ہونے والی جو گندگیاں ہیں جہاں جاں ہیں جو گندگیاں ہیں اس کا اطراف کرتے ہیں لوگ ہاں لڑتے نہیں ہیں اطراف کرتے ہیں اس سے بچنے اسے روکنے کے لئے ہم نے کیا معاشرے میں کردار ادا کیا آج دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے تو اس کے لئے کردار ادا کرنے والے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس کے ایورنس دے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ جان لے گا بے ہیائی اور اس طرح کی حرکتیں ہمارا ایمان لے سکتی ہیں اس کو روکنے اس کو بچانے کے لئے ہم کون سا کردار ادا کر رہے ہیں کون تھی اس پہ قانون سازی ہو جائے گی اس پہ کون سا ایسا مطلب کے اصول قائم کیا جائے گا کہ جو اس طرح مرد اور عورت لڑکا لڑکی ہمیں غلط طریقے پر ناجائش طریقے پر اور غیر شرعی طریقے پر ملیں گے تو ان کے بارے میں یہ 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 ہوگا قانون میرے علم میں نہیں ہے اگر قانون سا ہے تو قانون ہے تو اس پر عمل درابہ دیمپلیمنٹ کا ہیں دیکھیں شریعت کے بھی اپنے اصول تو قانون تو موجود ہیں شریعت نے بھی اس قانون کی خلاف چلنے والوں کے لیے اپنے ہی اسلام و دین نے سزائیں بھی رکھی ہیں اگرچہ بدقسمتی کے ساتھ ان سزاؤں کا کئی نفاث تو صحیح معینوں میں نظر نہیں آتا لیکن ہے تو صحیح نا سزائیں بھی لوگوں کو جرائم سے روکتی ہیں در لوگوں کو جرائم سے روکتا ہے ہم در ہی ختم کر دیں گے اور الٹی آزادیاں دے دیں گے اور پھر میڈیا کے ذریعے اشتیال الگ اُبھار نہ الگ یہ سارے مسائل الگ اور پھر جب یہ چیزیں میڈیا اور ٹی وی کی سکن کے ذریعے پیدا ہو جائے یا موبائل فون کی سکن کے ذریعے پیدا ہو جائے تو اس کی ایویلیبلیٹی جو ہے دستیابی اس کے لیے ادارے اور اس کے لیے جگہیں الگ اور اس کے لیے تھوڑا وہ جیبیں پیسہ الگ جب ہی پروائیڈ کر دیا گیا ہے تو پھر کیا یعنی رات کو آپ سوتے ہو تو جب چولہ بند کرتے ہو کہ آگ نہ لگ جائے تو یہ سارے ٹی وی کیوں نہیں بند کر دیتے ہو جسے ہماری حیاء کا جناتہ اٹھ رہا ہے کون دیکھتا ہے صرف کہ کہوں کہ جو بس سو فیصد اسلامی کو دینی سلسلے ہوں اور ہمارے اخلاق کو درست کرنے والے چیزیں ہوں کتنے لوگ ہیں نہ ہونے کے برابر اللہ ہمارے مدنی چلہ کو سلامت رکھے کچھ کورس مسلسل لے لیں نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے نمبر ایک تو یہ فرما دیں جو آپ نے ایک بیان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے ایک نوجوان کا واقعہ سنایا تھا میرے خیال میں وہ آپ کی زبان سے اگر اس موقع بے ہو تو مدینہ مدینہ نمبر دو یہ کہ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اختلاف بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لئے اور تیسری اور آخری یہ عرض کہ دعوت اسلامی کے ملانداز کے کیا کہنے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس زمانے میں جس موقع پہ ہوتی ہے اسی کے بارے میں سلسلہ کرتے ہیں اسی کے بارے میں کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مجھے وہ نوجوان کا واقعہ یاد ہے اس لئے میں صرف قرآن کریم کے آیات اور اس کا ایک اشارہ کر کے نکل گیا تاکہ وقت کی قلت کو میں سنبھال سکوں اس وجہ سے اللہ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ کس طرح خود کو بچا جائے تقوی کا لباس پہنے بگیر اس وباس سے اور اس بے ہیائی کی ہوا سے خود کو کیسے بچائیں گے آپ سردی آئیے تو آپ نے لباس بدلا نہ آیا سردی سے بچنے کے لئے جھکٹ پہن سکتے ہو اس بے ہیائی سے بچنے کے لئے تقوی کا لباس نہیں پہن سکتے ہوں اللہ نصیب کرے یہ سردی جان لے لے گی بے ہیائی کے عادتیں ایمان لے سکتی ہیں اللہ ایمان کی سلامتی کے سوچ عطا کر دے صدی سی بات یہ ہے گناہوں کی عادت یہ ایمان کو برباد کر سکتے یہ یاد رکھئے گا اللہ ہمارے حال پر ہم فرمائے قول چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ابھی مدنی مقارمہ دیکھ رہا تھا ماظر اللہ بہت اچھا لگا اور حاجی امران التاریم نے جو ترقیب دلائی میں انساءاللہ ابھی ابھی ہاتھوں ہاتھ تھی ان کی ترقیب دلانے کی وجہ سے میرے موبائل میں کموبیس آج سے دس لائکیاں کی نمبر تھی جو میں نے ہاتھوں ہاتھ دلیٹ کر دی اور میں حاجی امران التاریم سے بلک خصوص اپنی لیے مغفرت کی دعا اس گناہوں پہ گناہوں سے بستے ہوئے استقامات کی دعا کی دور خاص کرتا ہوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور اجر عطا کرے اور اس عمل کے صدقے میں اللہ آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے اور آپ کے صدقے ہمارے بھی بے حساب مغفرت ہو جائے اور آپ کے اس عمل کو اختیار کرنے کی اس وقت ہمارے مدی چینل کے اور آگے دیکھنے والوں کی رہنمائی ہوتی رہے آپ کا یہ عمل کہ بس یہ ختم اسلامی بینے ٹیکسٹ میسیج بے سکتی ہیں آپ کا اوڈیو تو ہم نہیں چلائیں گے اب ٹیکس میسیج بے جائیں اس ایم ایس کریں آپ اب واتس اپ پر تحریری میسیج بے دیجئے کہ آج سے ہم مطلب کہ غیر اجنبی لڑکوں سے دوستی ہیں یا تعلقات تھے یا خدا نہ کا ایسا ان سے ملنا جننا یا آنا جانا تھا یہ ختم ایک اور بات بتا دوں اس میں بہت تباہیاں آ رہی ہیں رشتے داروں میں اگر آپ جو بدکاریوں کے اگر پرسنٹی دنیا میں نکالیں گے تو اس میں آپ کو جو مین پرسنٹی نظر آئے گی وہ رشتے داروں میں زیادہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں کیونکہ اپروچ ایزی ہے ملنا ریگولر ہو جاتا ہے اس میں کھالا ذات پھوپی ذات مامو ذات چچا ذات یہ جو قریب قریب کے جو رشتے کے جو لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو اپنا بھائی بہن سمجھتے ہیں ان میں اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں اچھا پھر یہ لڑکا اور لڑکی کی جو دوستی ہیں ان کی آپس کی یہی ان کو دوسرے لڑکوں کے دوستوں کی طرف لے کے چلتی ہے کہ یہ چچا ذات بھائی اس کو کہتی ہیں مگر اس بھائی کے دوست بھائی نہیں بنتے اور پھر خدا نہ کہہ سا گھر بر ہو جاتی ہے یہ پھوپی ذات بہن ہے تو اس کے جناب دوستوں سے اس کا تعریف ہو گیا تو یہ میری پھوپی ذات بہن ہے جی بھائی جان کیسے ہیں اور آپ ٹھیک ہیں جی بہن آپ کیسے ہو آپ ٹھیک ہیں جی بہن آچا 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 ارے بھائی یہ بھائی بہنوں کے کیوں چکر میں پڑ گئے ہو یہ مزاق مسئلہ ختم کریں یہ دھوکے دینا بند کریں یہ لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو فریب دیتے ہیں اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بھر کر تسکین حاصل کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ آپ اپنی گندی سوچ اپنے سامے بے پردہ عورت کو بٹھا کر اس کی بے پردگی کے ساتھ اس کو دے کر آپ اپنی گندی طبیعت اور گندی ذہنیت کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں اور جب کوئی ایسا کوئی مذہبی آدمی بولتا ہے نا تو پھر آپ مو پھاڑ کر اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں کیونکہ آپ کی اس گندی تسکین کو وہ ٹھیس پہنچا رہا ہوتا ہے اور شریعت و دین کی بات کر کر آپ کو لغام دینے کی کوشش کرتا ہے اور آپ بوخلا جاتے ہو اور بوخلا کر وہ کلام کرتے ہو جو کلام انتیائی شریعت کے خلاف ہوا کرتا ہے اس لیے ان حرکتوں کو پہچانیں اور یہ مطلب کہ اس میں فیشن نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے ترہ ترہ کے فیشن نے کردار ادا کیا ہے پتہ نہیں پہلے تو وہ نہیں وہ بنتی تھی کوئی سال بھر کی کوئی دنیا کی کوئی بڑی خوبصورت بنتی تھی اس طرح کی خبریں چلتی تھی تو اب تو پتہ نہیں کہاں کا یہ سارا معاشرہ نکل گیا ہوگا اور وہ مطلب لباس کی نمائش کے لیے تو نینے لوگ وہ سب اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں اللہ کی پناہ پہلے لڑکیاں یہ شو بیتنے زیادتی تھی تو ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا اور پیتے تھے کہ یہ شریف گھرانے کے لڑکیوں کا کام نہیں ہے اور اب یہ شو بیت کی لائن یہ اتنی گلمرائز اور اس میں اتنا پیسہ اور پھر اس کو میڈیا کے ذریعے اتنا اس کو مطلب کہ وہ بنا دیا گیا ہے کہ اب بے حیائی کرنے میں فخر ہے جتنی زیادہ بے حیائی کرتی ہوگی جتنی زیادہ بے غیرت ہی کرتی ہوگی جتنی زیادہ یہ بے پردگی کرتی ہوگی جتنی زیادہ اس طرح یہ غیر مردوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوگی اور اس میں جو اس کو شورت ملی ہوگی یہ جناب یہ ہے اس کا وہ لوگ تعریفیں کرنے والے مل جائیں گے اسی طرح ایسا مرد ہوگا جو ایسی حرکت ہے کرتا اس کی تاریخ پہ کرنے والے مل جائیں گے یعنی شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اب معاشرہ کتنا تباہ ہوگا ہمارا کتنی تباہی و بربادی آ رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی سری سری نافرمانی واضح نافرمانی اور ایسی نافرمانی کہ جس کی وجہ سے نسلیں برباد ہوتی ہیں سب برباد ہو رہے ہیں بچیوں کی عفت و بچیوں کی عزت برباد ہو رہی ہیں لڑکوں کا کردار برباد ہو رہا ہے اتنی گندی عادتیں آگئی اتنی زبردست اللہ کی نافرمانی آج ہمارے معاشرے میں اسی نافرمانی کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا ان کا اسٹیٹس دیا جائے گا ان کی جناب مطلب کہ ان کے لائکس بہت زیادہ ہوں گے تو ان کو فالاورس ان کے بہت زیادہ ہوں گے ان کے دیکھنے والے بہت زیادہ ہوں گے اور یہ کہیں آ جائیں اپنی بے حیائی کا منظر دکھانے اور چٹچا کرنے کے لیے تو یہ مسلمان جو اپنے اتنا ایمان میں کمزور ہو گیا کہ یہ ان کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتا ہے گرتا پڑتا ہے کہ وہ بھی جہنم کی طرف دوڑ ہے تو میں بھی جہنم کی طرف دوڑوں ارے خدا کا خواف کریں کیا ہو گیا اے والدین تمہیں کیا ہو گیا تمہارے اولادوں کو لغام دو اور آپ خود اپنے گھر کے اس ٹی وی پر آنے والے جس پر آپ اس و دھمیں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ کیا کا دیکھتے ہیں کیا کا سنتے ہیں اور اس موبائل فون کے ذریعے کیا کا دیکھتے ہیں کیا کا سنتے ہیں اس کا اندازہ کریں اسکول میں اداروں میں آفیس اس میں کیا کا دیکھا سنا جاتا ہے اس پر اندازہ کریں خدارہ معاشرے کے جو مین افراد ہیں جن کو اللہ تعالی نے کوئی آواز دیئے جن کو اللہ تعالی نے کوئی طاقت دیئے جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب دیا ہے جو کچھ کر سکتے ہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں اس بے حیائی کو روکو اور اس بے تمیزی والے معاملے کو روکیں عورت کہا جاتا ہے کہ عورت چھپانے کی شئے اس کا معنی یہ ہے کہ چھپانے کی شئے اس کا جو قرآنی حکم ہے حدیث میں جو حکم ہے اس کے مطبع عورت ڈھل جائے اے میری اسلام بہنو ڈھل جاؤ یہی تمہاری عزت ہے یہی تمہارا اصل مقام ہے اور اے مردوں آپ بھی مان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واسطوں پر فرمایا قُل للمؤمنین يغودو من ابسارهم مسلمان مردوں سے کہہ دیجے اپنی نگاہیں کو نیچے رکھیں اور قُل للمؤمنین اے قُل للمؤمنات قُل للمؤمنات یغدودنا من ابسارهم من ابسارهم اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں سورہ احضاب میں دیکھیں پردے کا حکم ملے گا سورہ نور میں دیکھیں تو آپ کو حفظ تو بہت ساری اس طرح کی چیزوں کو حکم ملے گا سورہ نصاب پڑے اس میں ملے گا امہات المؤمنین کیسی تھی صحبیات کا حال دیکھیئے صالحات کا حال دیکھیئے میرے گھوست پاکی والدہ کا معاملہ سن لیجئے جتنی بھی ولیہ گزرین کے معاملہ سن لیجئے کہ ایک بزرگ کے یہاں مطلب کے بارش نہیں ہو رہی تھی لوگ دعائیں کرے تھے دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی وہ اپنی ماں کے چادر کا دھاگہ لے کر اللہ کے حضور دعا کر دیا اللہ یہ اس عورت کی چادر کا دھاگہ جس کی چادر کوئی سی گیر مرد نے نہیں دیکھا مولا بارش برسا دے اس کے وسیلے سے بارش ہوئی ہے کیا بات ہے ہاں دھپٹے چلے گئے ہم پردہ پردہ کرتے تھے مدنی برکہ کرتے تھے تو نہیں جناب اتنی سختی نہیں کہنی جائے کیا ہوا مدنی برکے گئے برکے گئے پردے گئے ہجاب گئے دھپٹے گئے چادرے گئیں سب کچھ گیا ہاتھ ملانا شروع ہو گئے بھائی منع کر رہا ہے بھائی نہیں ملو تو ملنا شروع ہوا ہاتھ نہیں ملاؤ ہاتھ ملانا شروع ہوا گلے ملنا شروع ہو گئے پھر آگے اور تباہ شروع ہو گئے کیا یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں میں پہلی بار بھی نہیں کہہ رہا نہ کوئی سے درد رکھنے والے مطلب کے مبلغین اسلام و دین کی دعویٰ دینے والے یہ کوئی پہلی بار کہہ رہے ہوں گے مگر اللہ کرے دل میں اتر جائے ہماری بات آمین کول چلائیے ہمارا نگارہ شروع کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں بھی اتنی ماہوز پہلی میں نے ایک لڑکی سے اشری مزایز کا لبنام لگ گئتا تو آج ہم لوگا کا رشتہ یعنی چاہے یہ بکہ ہوئے تو آپ ہمارے کہ یہ ایسے رشتہ زیادہ رشتہ ہو گیا آپ کیا کریں آپ فرما رہیں کہ نہیں چل سکتا نہیں ہو گیا جو ماضی میں گناہ ہوئے اسے توبہ کر لیجئے آگے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت کے رشتے قائم ہیں شادی شدہ ہیں اللہ تعالی ان میں محبت ہیں پیار اتفاق عطا فرمائے یہ کوئی مطال معاذ اللہ کو ہم بدعا دینے کے لیے یا برا کہنے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن توبہ کر لیجئے اگر گناہ کیے ہیں تو ایلو گیر صاحب نے ایک بات کہی کہ عموماً لالچ کے چکر میں عورتیں لڑکیاں جو ہیں لالچ کے چکر میں بھی یہ اس معاملات کو شروع کرتی ہیں اور بعد میں جو رشتے ختم ہوتے ہیں لالچ کی ویہ سے شروع ہوا اور پھر بعد میں نہ ملا تو پھر وہ شادی ہونے کے بعد خالی لالچ کو نہیں ہوتا ہے عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے تہیں سوچ لیتی ہے کہ میری شادی اب گھر والے کب کریں گے میری باری کب آئی گی اپنے تہیں بس اپنی پسند لو اور شادی کرنے والی کرو چاہے وہ کورٹ میری جوتی ہے یا کسی طریقے سے بھی ہوتی ہے گناہ سے شروع ہو گناہ پر ختم ہو اس سے کوئی حق غرض نہیں بس شادی ہونی چاہیے ہیں شادی بھی تو مہنگی ہو ہو گئی نا اور پھر ایک کلچر بڑا ہے کہ بڑی عمر میں شادیہ کرنی ہے اچھا لڑکوں کو شادی کرانے کا بولو تو وہ بیچارے شادی نہیں کر پاتے کہ کوئی چھوٹے موٹے خرچے میں شادی ہوتی نہیں ہے صحیح بات ان کو تو اتنا لاکھوں لاکھ روپے ان کو جمع کرنا ہے لاکھوں لاکھ روپے لڑکی کے باپ کو جمع کرنا ہے اے میرے معاشرے کے اثر رکھنے والے لوگو ہمارے معاشرے میں شادیاں سستیاں کروا دو بیرمانی کرو یعنی کچھ کریں جو میں نہیں کرنا صریف باتیں کریں آپ بولو کہ تم بھی بیٹھ کر باتیں کرے والحمدللہ دعوت اسلامی پریکٹیکل کر کے دکھا دی ہے ہمارے پاس سینکڑوں مثال ہیں اللہ تعالی اور جو کرنے والے ہیں آپ میں بھی کئی ہوں گے جو کرنے والے ہوں گے ایسا تو یہ کہتا ہے کوئی کرنے والا ہے ہی نہیں اگر کرنے والا کوئی بھی نہ ہو تو برائیں اس سے زیادہ بڑی بھی ہوتی تو اچھے لوگ بھی ہیں معاشرے میں بچے لوگ بھی ہیں تو کچھ سمجھانے والے لوگ ہیں تو ہو رہا ہے نا اور ایسے گھر ہیں جن میں اس طرح کا حال ماحول نہیں ہے انہوں نے بچائے ہوا ہے میں ایک ارس کروں میری اسلامی بہنوں سے موبائل فون چھوڑ دیں آپ کو جانا ہے کہیں وہ جانا ہے تو امی ابو بھائی کے ساتھ جانا ہوگا شریف پردے کے ساتھ موبائل فون چھوڑ دیں اللہ کیوں گا موبائل فون سے کیا لگے کچھ نہ لگے کچھ نہ لگے یہ یہ جان کو لگے تو پتہ نہیں کیا کیا مصیبت لگے ورنہ کیا لگے خوش بھی نہ لگے مگر آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لئے چارہ ہی نہیں ہے نہیں نہیں یہ تو بوئی فرن بناتے ہوں گی تو پہلی ڈیمانڈ تو یہ ہوتی ہوگی کہ موبائل لاکر دو تو وہ پتہ نہیں کس کا لوٹ کے لاکر دیتا ہوگا یا تو پہتے ہیں کمائیں کہاں ہیں لوگوں کے پاس وہ جو کماتا ہوگا اس کے بعد نہ ٹائم کدھر ہے جو مطلب کہ یہ دو دو پانچ پانچ گھنٹے لڑکیوں سے ملاقات کر کے برباد کرے گا تو اس کی کیا ڈھوک رہی ہے اس کی کیا جوب ہے سمجھ دو پڑے کہاں سے کماتا ہے اس کو کہاں سے کھانا کھلاتا ہوگا کہاں سے اس کو کپڑے دلا دیتا ہوگا کہاں سے اس کو پرس دلا دیتا ہوگا کیسے اس کی ساری خواہشیں پوری کرتا ہوگا گرل فرن کے نام پر مگر یہ بھی ارز کرتا چلوں جتنے بھی لڑکی لڑکے گئے فرنڈ و بوئی فرنڈ نے جو بھی تحفے دیئے ہیں سب رشوت ہے حرام ہے حرام ان کو واپس کرنا پڑے گا یہ بھی میں کوئی بتا دو یہ آپ کی حق میں حرام ہے آپ واپس کر دیں اس کو یہ میں ارز کر دوں یہ رشوت ہے کول چلائیے کرمتاری عز خزاروں نکرانشورہ سے سوال یہ کرنا تھا کہ کسی کی اگر بہن یہ گندی آفت میں گریفتار ہو جائے سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے تو اب کس طرح سمجھایا جائے والدین بھی پریشان ہو دیگر گھر کے افراد بھی پریشان ہو اور جنون کافی حد تک بڑھ چکا ہو تو اب ایسے میں کیا مدنی پھول آپ کی جانب سے ایسے مدنی پھول مل جائے کہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور وہ اس جنجان سے چھٹکارہ بھی پا جائے دعا خیر میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ گناہوں سے بجائے اس کی دعا کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں ہر بنا کام بگر جاتا ہے نادانی میں جب کسی شے کی محبت دل میں بیڑ جائے نا اس کی مضمت کریں گے نا تو اس کو آپ سے نفرت ہو جائے گی یہ ایک وہ سمجھیں مدنی پھول ہے ایک فطری تقاضے ہیں کہ مجھے ان سے محبت ہے اب کوئی ان کی مضمت کرے گا نا تو مجھے برا لگے گا یہ محبت جو ہے نا یہ اندار بھیرا کر دیتی ہے اب جس کو جس شے میں محبت پھنس گئی نا اب اس پر کون سے محبت غالب کرنی ہے یہ دیکھیں یہ کوئی عادتیں اوور نیٹ نہیں ہو جاتی ہیں رات تو رات کوئی اس کا عادی نہیں بن جاتا یہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ ایک طرح سے نشہ ہو چکا ہے یوں سمجھ لیجی آپ یہ اب اس کے بگر جو ہے نا سمجھے کہ اب وہ گزارہ نہیں ہے یہ بھی ایک پوری محیم ایک پوری تحریک ہے اس کے پیچھے پوری ایک ایک بیگ گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے پوری ایک بزنس کمینیٹی ہے اور انہوں نے پوری اس کاروبار کو اور اس کام کو جس انداز سے لوگوں تک پہنچایا ہے لوگوں تک اس کا عادی بنایا ہے وہ ان کی اس ایکنومک کے لیے جو اسٹریٹیجی ہے میں اس پر کیا آپ کو ڈسکس کروں کہ آپ اس کے بگر اب چل ہی نہیں سکتے انہوں نے اپنے اس عادی بنا دیا ہے اور بس ان کو پیسے جا رہے ہیں تھا 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 تھکا تھک پیسو پر پیسے جا رہے ہیں پیسو پر پیسے جا رہے ہیں اور ابھی تو فور جی ہے اس کے بعد تو پتہ نہیں کتنا جی آئے گا اور پھر یہ اس کے بعد تو وہ ایج کے باری کب آئے گی تو پھر یہ پتہ بھی نہیں ہے تو یہ تو چلتا ہی چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ آسانی کرے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے سختی نہ کریں دیکھیں اوور نائٹ یہ بری عادتیں بنتی نہیں ہیں رات و رات بری عادتیں جاتی نہیں ہیں اس کے لیے سب سے پہلے اس کے اندر اسلام دین کی محبت پیدا کروائیں کوئی ڈراب ٹو ڈراب ڈراب ٹو ڈراب قطرہ 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 کوئی نیکی کی دعوت تو کوئی رسالہ تو کوئی مدنی مذاکرہ دکھائیں تو دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ساتھ کوئی دوستیاں کروائیں اس طرح کی چیزیں کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک طرح سے کنیکٹیویٹی جب پیدا ہوگی ایک کنیکشن ختم ہوگا پہلے کوئی دو چار گھنٹے دے میں نے یہ نہیں کہتا کہ ان کو گناہ کرنے دی یا گناہ کرنے دینے کی اجازت مطلب نہ مقصد ہے اللہ کہے کہ فوراں ختم ہو جائے لیکن عدتیں بری چھوٹی اتنی آسانی سے نہیں ہیں تو اس کو مطلب کہ اچھی اور نیک اور امدہ صحبت دیں محبت اور پیار کے ساتھ نرمی کے ساتھ تو وہ چیزیں دل میں پیدا ہوگی کسی کتاب ہے میں نے پڑھا تھا کہ جسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو پہلے اسے یقین دلا دو کہ تم اسے خیر خواہ اللہ اکبر دشمن نہ سمجھے تمہیں تمہیں اپنا جس دن پہلے یقین دلانا پڑے لوگا باپا آپ کو کچھ بات کہتے ہیں آپ کی سماج میں آ جاتا ہے کیونکہ آپ قلبی اور ذہنی طور پر اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ شخصیت میری خیر خواہ ہے جب تک کہ یہ پتا نہ ہونا کہ یہ میرا خیر خواہ ہے بات ماننے میں بندہ تیار نہیں ہوگا تو والد کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو یہ باور کرا دے سمجھا دے کہ بیٹا میں آپ کا خیر خواہ اور خیر خواہ ہونے کے اپنے اصول اپنی خصوصیت ہوتی ہیں خیر کا ہر بار ڈنڈا لے کر چڑھ کر اصلاح کرنے پر ہی نہیں طلابہ ہوتا خیر خواہ بننا یہ آسان کام نہیں ہے دل میں اترنا یہ آسان کام نہیں ہے پھر بعض وقت بعض ایسے شخصیت ہوتی ہے جن کی بات آدمی زیادہ قبول کر لیتا ہے زیادہ اس کا اثر لے لیتا ہے متاثر ہوتا ہے اس کے ذریعے بندہ کوشش کرے شاری تقاضے پورے کردے کا گیبر تومت و چکلی اور عیب اچھالنے کا بازار گرم نہ ہو جائے تو یہ چند ایک مدنی پھول تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں مانامہ فیدان مدینہ جو ہمارا جاری ہوا ہے میرا مشورہ ہے کہ مدنی چاہتے ہیں نازش کو اپنے گھر میں لائیے گا ابھی ہمارے مراحل دوسرا مانامہ آنے کی فیدان مدینہ مانامہ فیدان مدینہ آنے کی تیاری ہماری جاری ہیں ہم مضامین پر لا رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختصر ہو ایک دو پیج میں ٹاپک پورا ہو جائے اور مزادہ دا مضامین آپ کو ملیں یہ تقریباً ساٹھ اور پینسٹھ یا ترہ سٹھ صفحات پر پیجز پر ممنی یہ ہمارا مدنی رسالہ ہوگا یہ مانامہ ہوگا فیدان مدینہ اور اس میں کئی مضامین ہوں گے انشاءاللہ اس میں گھرے لو مضامین بھی ہیں تو علاج کے مضامین بھی ہیں تو گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے تو شور کو کیسا ہونا چاہیے بیو کو کیسا ہونا چاہیے تقصیر قرآن تو حدیث کی اشارہ اس میں ہم نے الحمدللہ تجارتی جو ہمارا جو طبقہ ہے اس کے لئے ہمارے کئی پیجز ہیں کہ تجارت کے شریع احکام کیا ہیں پھر حرام تجارت اور حلال تجارتوں کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ آپ کو احکام ملیں گے بزرگ کس طرح تجارت کیا کرتے تھے انشاءاللہ وہ حقام ملیں گے مدنی منوں کے اس میں الحمدللہ مضامین اور سسلے موجود ہیں تو یہ یوں مطلب جنرلی دینی طلبہ ایک ارام کے لئے بھی مضامین ملیں گے اور جو دنیاوی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی اس میں ٹاپکس ہم نے رکھے ہیں تو یہ ایک مانام آئے منتھلی میکزین ہے اس کو آپ اپنے گھر میں رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر میں بہت بدنی بہاریں آئیں گے انشاءاللہ تو یہ بھی ایک طریقے کار ہے کھول چلائیے میرا نام محمد کندیلہ تاری ہے میں زیلہ دیاکور سے بات کر رہا ہوں نگرانے شورا سے میری عذر یہ ہے کہ ایک دن میں اپنی جاب سے آ رہا تھا کہ رکھے میں مجھے کسی نے لفٹ دی اور اس نے دروانے لفٹ مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کوئی گرل فرنڈ ہے اسے چھوڑی بھی شرم نہ آئی مجھے کہتا ہے مجھے کہتا ہے ہر بندے کی آج گرل فرنڈ ہو میں نے کہا نہیں آسانی اس کے بعد پر آپ فرمائے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو عائنہ سمجھ لیا آپ کو دیکھ اس کو اپنی شکل نظر آئے گئے ہوگئے تو حقیقت تو یہ ہے کہ چاہے داری والا یا بگے داری والا مسلمان کی تو کوئی گرل فرنڈ ہونی نہیں چاہیے نہ مسلمان عورت کی کوئی بوئی فرنڈ ہونا چاہیے سیمپل سا سادہ سا رشتے ہوتے ہیں جو شادی کے بعد جو چیز شادی سے پہلے نہیں ہونی چاہیے اگر وہ کریں گے تو تباہ آنی ہے اور وہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہوئی غلط رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے بدقسمتی کے ساتھ کوئی سارا داری رکھ کر بھی ان چیزوں میں مختلع ہو جاتا ہو تو وہ دیکھ لیں اس کے لیوز پر چھوٹے لیکن الحمدللہ جو داری رکھتے ہیں نمازی ہوتے ہیں عموماً ان کے ایسے معاملات آپ کو نہیں ملیں گے عموماً کیونکہ ان کی طبیعتوں میں پاکیزگی ہوتی ہے داری کون رکھتا ہے جس کی سوچ نے پاکیزگی آتی ہے کہ عشق رسول کے ساتھ داری رکھنے والے کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے بل شک تو پاکیزگی ہے نا زاہر سے باتن کا پتہ جلتا ہے آپ وہ لوگ اندر میں اب یہ میں چائے کا پیالا تھا اب یہ بائیر سے تھنڈا ہے اس کے اندر بھی کچھ گرم چیز نہیں ہے نا بھائی اندر میں کوئی گرم ہوگا تو بائیر سے بھی گرم نظر آئے گا نا کہ آیا گرم ہے آپ بیسے بھی جب چائے چیک کرنی ہو کیا کرتے چلو یار تو دیچے پٹی لگی ہوئی ہے کیا کرتے یوں کہ اندر میں انگلی ڈال کے دیکھتے اندر کیسا ہے ہوگا تو بائیر بھی ٹھنڈا ہوگا تو آپ کے اندر اگر حیاء تقوی ہوگا تو ظاہر بھی ہوگا پاکستگی ہوگی تو ظاہر ہوگا پاکستگی نہیں ہوگی تو ظاہر نہیں ہوگا میں نے پہلا رکھ دیا اس کے انفرٹیس منٹوری کرنی ہے میرے کو ٹھیک ہے چلیں آگے بڑھتے اللہ ادھارہ شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کافی عرصے سے میں اس چیز میں میں مطلع تھا الحمدللہ عزیزہ وجہ اور اپنے کونٹیکٹ میں سے جتنے بھی ایسے نمبر سے مطلع کر چکا ہوں اور توبہ کر چکا ہوں اور بڑھانے شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مغفرت کی دعا بھی فرما دی گئے اور آئندہ دناؤں سے بچنے کیلئے دعا فرما دی گئے اور آئی تک جو بھی ہوا اسے بھی میں توبہ کرتا ہوں اللہ علیہ اللہ عنہ توبہ کرتا ہوں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے براہ مربانی مغفرت کی دعا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کو قبول کرے آپ کی ہماری بیسہ مغفرت کرے اور آپ کو استقامت بھی دے اور آپ کی اس عمل کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے رہنما بھی بننا نصیب فرمائے دیکھیں اس میں نقصان نقصان ہے وقت کا نقصان عزت کا نقصان پیسے کا نقصان آخرت کا نقصان دنیا کا نقصان کوئی نفع اس میں نہیں ہے ایک نفسانی جھوٹی لذت ہے اس کے بعد دکھی دکھے پریشانی پریشانی ہے اللہ کرم فرمائے کول چلائیے اندرام بھائی میں نے یہ اس جو آپ نے یہ تیسلا کیا ہے شروع اس کے پانٹوں میں میں نے بات کرنی تھی کہ صبح کے وقت یہ پارک سے ہوتے ہیں بچے سکول جاتے ہیں لڑکیاں اور لڑکیں تو گیٹس ویڈا ٹائم ویڈا تاہ کر لیتے ہیں تو کولو جانے کی بجائے پارکوں میں چلے جاتی تو میں نے کئی مطبع دیکھا میں نے پارک انترامیاں کو بولا کہ بھائی آپ کو ذمہ دارے ملی ہیں اس پارک کی کہ اس کے کا خیار رکھنا ہے اس کے پھولوں کا خیار رکھنا ہے بودوں کا خیار رکھنا ہے تو آپ جب یہ بھی تو توجہ دیں کہ اس کی environment کا بھی ہم نے خیار رکھنا ہے کہ اس کا محول خراب نہ ہو یہ جو لڑکے اور لڑکیاں جو اس کا محول خراب کرتے ہیں آک charge تو اس پر بھی تو توجہ دینی کا ہے تو اب یقین جانے کہ میکسیم سیونس یا ایک لڑکیاں ہوتی ہیں اور جو لڑکے بڑی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں وہ ان کو لے کر آ جاتے ہیں تو ہم نے ایک دو مرتبہ جو ہے کچھ لوگوں نے مل کر ان کو پکڑا کہ کون ہے تو وہ کہتے کزن ہے جی میری کزن ہے یہ وہ اور جب پتا جلا انویسٹیگیش کرنے پر تو وہ ایسے ہی تھا بس وہ سبول آئے تو وہ ادھر آکے دیکھ گئی تو اس پر والدین کو بھی اپنے بچوں پر سوچو رکھنی چاہیے کہ ان کے بچے سکوک جا رہے ہیں ان کا ہونور اکٹک کرنا چاہیے کہ آج انہوں نے کام کیا نہیں کیا انہوں نے تو اس طریقے سے اور انسانیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پارس ویرہ کا محول خراب نہ ہوں بہت شکل السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اس میں اگر کوئی ایک شریع کمزوری احمد نے دکھائی ہو تو اللہ ہم سے معاف فرمائے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے کرنے کے ہمارے کام نہیں ہوتا ہم صرف نکی کی دعوت دے سکتے ہیں بعض وقت بہت ساری چیزوں میں تحقیق و تفتیش کرنا یہ بھی شاید ہمیں بعض صورتوں میں گناہوں میں محتلع کر سکتا ہے بس یہ کہ جو انتظامیاں ہیں یا جو ادارے ہوتے ہیں جن کے یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ پوری کریں مبلغین سے میں مدنی التجا کروں گا تاکہ وہ اپنی مدنی کاموں کی رفتار کو اور بڑھائیں مساجد کی تعداد نمازیوں کی تعداد کو اور بڑھائیں اسلامی بہنیں اپنے مدنی کاموں کو اور بڑھائیں اور جو بھی خصوص جو کالیج جو جنیورسٹیز اور اس طرح کے مختلف مقامات پر جو تبکہ رہتا ہے اس میں اندر دعوت اسلامی بلکل آپ پہنچائیں ان تک مہانامہ فیدان مدینہ پہنچائیں ان میں مزید مدنی چینل کی دعوت پہنچائیں مقتدر مدینہ کے رسالے پہنچائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بھی آپ کو بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ ایک ہمارے سیچو صاحب نے ہمیں بہت اچھے اپنے تاثرات دیئیں آئیے وہ دیکھتے ہیں دیکھیں میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ ایک تو ہر چیز کا ایزی ایکسز ہے ہر انفارمیشن ہر ٹیکنالوجی ہر بندے کے ایکسز میں ایزی اویل ہے نمبر ٹو ہم نے اپنی اولادوں کو فسلیٹیٹ کرنا تو شروع کر دیا ہے توجہ دینا چھوڑ دیا ہے جب تک ہم انہیں پراپر توجہ نہیں دیں گے ٹائم نہیں دیں گے ان کی ایکٹیفٹیز کو اپزرف نہیں کریں گے یہ چیزیں ہوتی رہیں گی مثال کی طور پر جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے وقتوں میں موبائل فون تو تھے ہی نہیں اور پی ٹی سیل فون بھی شاز و ناظر استعمال میں رہتے تھے اب آپ کے کسی بھی سکول میں چلے جائیں کھلتا ہے نظر آئے گا جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ انٹرنیٹ تک ایکسز ہے اور انٹرنیٹ پر وہ جو چاہے سرف کرے جو چاہے دیکھتے رہے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس وقت کس ایکٹیفٹی میں مشغول ہے ہم اگر اپنے بچوں کو ان چیزوں پر رسٹرکٹ رکھیں اور ان کو اپزرف کرتے رہیں ان کو ان چیزوں سے دور رکھیں تو اس پر بھی ہم کافی حد تقابو پا سکتے ہیں ہنڈرن ٹین پرسنٹ میڈیا اس میں بالکل انوالو ہے آپ کے پاس ہزارہ کسی بھی چینلز کھل چکے ہیں جو کسی بھی وقت کسی بھی موضوع پر کوئی بھی پرگام آن ائر کر دیتے ہیں جبکہ پوری دنیا میں ایک پالیسی ہے کہ بچوں کے پرگاموں کا ٹائم کیا ہے بڑوں کا کیا ہے پالٹکس کے پرگام کب ہوں گے یہاں جس کا جو دل کرتا ہے جس وقت چاہے پرگام آن ائر کر دیتا ہے بچے بڑے سارے مل کے دیکھ رہتے ہیں بڑے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے بچوں کا ذہن کچھا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو فوراں ایڈاپ کر لیتا ہے آپ کے تعلیمی سسٹم میں استاد کا کنسپٹ ختم ہو گیا ہے استاد جو تھا وہ اب ٹیچر بن کے رہ گیا ہے وہ آتا ہے اپنا پیرٹ پورا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے استاد کو استاد ہی کی روپ میں رہنا تھا بچوں کو اس کا وہی رسپیکٹ کرنا تھا جو ہم نے انہیں سکھانا تھا اس میں جان تک میرا خیال ہے کہ باہر کی دنیا کو وہ اتنا ہی ایبزورپ کرتا ہے جتنا اس کو گھر سے تربیت ملتی ہے آپ کی پہلی درستگاہ آپ کا گھر ہے آپ کے پیرنٹس ہیں یہ وقتی جذبات ہوتے ہیں جن کو یہ بچارے بچے ہماری بچیاں محبت اور عشق کا نام دے کے اس کے ساتھ کھلتے ہیں جب زندگی کی طرح حقیقتیں سامنے آتی ہیں تو وہ ان کا مقابلہ کر نہیں پاتے لہٰذا اختلافات شروع جاتے ہیں اور بڑے بھیانک انجام سے دو چار ہوتے ہیں موسٹلی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں دونوں خاندان انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں جس سے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے دونوں فریق لڑکا اور لڑکی گھر سے فرار اختیار کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے مووی میں یا ڈرامے میں یا کہیں بھی دیکھی ہے وہ ریئر لائف ہے جبکہ ریئر لائف کی گراؤنڈ ریالیٹیز کچھ اور ہوتی ہیں جب ان کے سامنے آتی ہیں وہ ان کا سامنا کر نہیں پاتے اپنے خاندانوں کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں لہٰذا ان کے آپس جھگڑے شروع ہوتے ہیں طلاق ہوتا ہے ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں بعض اوقات مختلف قسم کے ہینیس کرائم کر بیٹھتے ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کو مار بیٹھتے ہیں سادہ اور سمپل لائف گزاریں جو اسلام نے آپ کو تعلیم دی ہے اس کو پیکٹس کریں نماز پڑھیں انشاءاللہ تعالی میں گارنٹی دیتا ہوں گا آپ بہت سے برائیم سے بچ جائیں گے ماشاءاللہ اسیچو صاحب نے بہت اچھے چھے تاثرات بھی ہمیں دی اللہ تعالی ان کو جزائے خیرت تا فرمائے کالز ہمارے پاس کافی جمع ہیں آئیے کالز لیتے ہیں محمد فرحان تاریخ آنپور سے عرض کر رہا ہوں نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کوئی اگر اس کے مزازی میں گرفتار ہے اس میں مبتلا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اس سے جان چھڑانے کے لیے کونسی تدابیر کی جائے جس سے مکمل طور پر چھٹکارہ حاصل ہو سکے جواب اتا فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں کہ کرنے والے کام کرو وانا نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے تو اپنے مصروفیات کو کام والے کاموں میں لگائیں اور دینی کاموں میں عبادت میں آپ کی جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ماباپ کی خدمت میں اور دیگر جو سلح رحمی کے اور عبادت و نیکیوں کے کام ہیں اس میں خود کو مصروف رکھیں اور اپنے کانٹیک ختم کر دیں ایسے جگہوں سے بلکل کانٹیک ختم کر دیں ایسی صحبتیں ختم کر دیں ایسے ماحول سے ختم ہو جائیں اچھے اور نیک اور عاشقانے رسول کا ماحول اختیار کریں گے انشاءاللہ یہ چیز نہ صرف ختم ہو جائے گی میرے رب نے چاہتا تو آپ کو اس چیز سے بیزاری ملے گی آپ کو نفرت ہو جائے گی اور آپ کو ایسا ہوگا کہ یار میں کن فضول اور بیکار اور بقواس قسم کے کاموں میں میں پھسا رہا ہوں اللہ کی پناہ اللہ تیرا شکر ہے یا تُو نے میرے سے جان چھوڑا دی ہے ایک بات چھوڑ کے تو دیکھو کیا بات جی میرے نا ایک سوال یہ ہے میں سیل میں ہوں دکان پر کپڑے والی دکان پر تو غیر اور سو کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے ظاہر ہے میں کام کرتا ہوں ادھر تو ڈیلنگ ہوتی ہے میرے لیے اُس کو شرن حکم کیا ہوگا میں کیسے ان کو جل کر سکتا ہوں نگاہوں کی حفاظت کریں اور بے تکلفی سے خود کو بچائیں البتہ دوسری بات ہے کہ کیچڑ میں چلنے والے کے لیے چھینٹے سے بچنے کا میرے پاس کوئی خاص فارمولہ ہے نہیں میرا خیال ہے شاید آپ سمجھے ہوں گے جی کول چلائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے مجھے ایک وجہ جنہاں یہ ماحول گھروں کا اچھا نہ ہونا میڈیا کا اس میں بڑا جاتے ہیں جو سمجھ دار ہے آپ کا یہ بیان آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے گھر کے سامنے باہر کوئی گلی میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہا ہو تو ہم اس کو مارنے کے لیے دوڑیں گے لیکن اس وقت ہماری غیرت کو کیا ہو جاتا ہے جب ہمارے گھر کے اندر ہی درامے یا فلمیں چل رہی ہوتی ہیں اور لڑکے لڑکی یا اچھا ساتھ ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں اور جب کوئی کوئی ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں کسی سے کہ عورت اور برد کو کمبائن تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے مخلوق نہیں ہونا چاہیے تو لوگ کہتے ہیں آپ کس دول کی بات کرتے ہیں عورت ترقی کیسے کرے گی آپ سے عرض ہے یہ ہوا ہے عورت کی ترقی کو اصل میں چھپا دیا عورت کی ترقی کیلئے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ پہلے بے پردہ ہو اپنے دپٹے اور اپنی چادروں کو اتار کر گھر میں رکھے تب ہی ترقی کرے گی عورت اس وقت ترقی کیسے کر سکے گی جب تک کہ وہ غیر مردوں کے ساتھ فری نہیں ہوگی عورت ترقی کیسے کر سکے گی جب تک کہ وہ فلم نے ڈرامے نہیں دیکھے گی اور شو بیس میں آ کر اپنے جسم کے نمائش نہیں کرے گی کیسے ترقی کرے گی عورت عورت پر کسے پابندی آپ لگا سکتے نا کہ اس کو بے پردگی پر پابندی لگائیں گے آپ اس کو بے شرمی کرنے پر پابندی لگائیں گے آپ اس پر اس بات کی پابندی لگائیں گے کہ وہ اپنی عزت کی اور اپنی عفت کی حفاظت کے لیے چادر اور چار دیواری کہ سہارا علیہ اس پر پابندی لگائیں گے نہیں آپ عورت کے حق تباہ رہے ہو اس طرح کا آپ کو لیکچر ملے گا تو یہ عورت کو ترقی کے نام پر جس جگہ پر لگر کھڑا کر دیا ہے تو ذرا ان سے پوچھئے گا کہ آج سے پہلے کیا اتنے ناجائز بچے پیدا ہوتے تھے کہ اتنی کماری ماں بنتی تھی کیا لڑکیاں اتنی خودکشیاں کرتی تھی کیا گھروں میں اتنی طلاقی ہوتی تھی کیا بچیاں اتنا گھر چھوڑا جاتی تھی ان سے پوچھ لیجئے کہ جو عورت کو ترقی کے نام پر بے حیاء کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور عورت کو ترقی دینے کے نام پر جو عورت کو آزادی دینے کے نام پر ان کو مطلب کہ ایک عباش نظروں کے حوالے کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور گندی ذہنیت کے حوالے کرنے پر تلے ہوئے ہیں یہ بیچاری ناکی ساتھ ہیں ان میں عقل اتنی کامل نہیں ہوتی ہر عورت کے اندر جرنل ہی یہی ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں میں تو اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ اس طرح کی سوچ پیدا کرنے والے مردوں سے بچو آپ ایک مرد آپ کو کہہ رہا ہے اس طرح کی سوچیں پیدا کرنے والی اس طرح کے نظریات پیدا کرنے والے اس طرح کے ماحول پیدا کرنے والے مردوں کے نظریات اور ان کی سوچوں سے بچے ہیں وہ اپنی گندی ذہنیت کی تسکین کے لئے آپ کو بے پردہ کروا رہے ہیں ورنہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اس میں آپ کی ترقی نہیں ہے آپ کی ترقی آپ کی بے حیائی میں نہیں ہے آپ کی ترقی آپ کی عزت اور عفت میں آپ کی ترقی اس میں ہے کہ آپ کے ماباب آپ سے خوش ہیں آپ کا شوہر آپ سے خوش ہے اور آپ اپنی ایک اولاد کی صحیح تربیت کر کے اسے معاشرے کا بہتر فرد بنا رہے ہیں اس میں آپ کی ترقی ہے عورت کا ایک اپنا کام عورت کا ایک میار عورت کی اپنی رسپنسیبیلیٹی اسلام اور دین اور شریعت نے بلکل واضح طور پر بیان کی ہے اسلام نے جو طریقہ آپ کو اختیار کرنے کا کہا ہے اس میں آپ کی ترقی ہے ایک ایسے شخص کی بات ماننے پر تلی ہوئی ہو کہ جس کو اپنا ہی وضو کرنا صحیح نہیں آتا اپنا غسل کرنا صحیح نہیں آتا اس کو اپنی نماز ہی پرنے نہیں آتی وہ آپ کو ترقی کا جو راستہ دکھائے گا وہ راستہ صحیح نہیں ہے آپ کو آپ کی ترقی کا راستہ انشاءاللہ علم وعمل یہ دکھائے گا آپ کو آپ کی ترقی کا راستہ کیونکہ وہ آپ کو اسلام و دین کی بات بتائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ علیہ وآلہ محمد اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو جزا خیردہ بنوستہ عزے کی ان بے شرموں اور بے حیاؤں کے لیے جو اپنے ماباپ پر ظلم کرتے مارتے ہیں ہم کافی سلسلے کر چکے ہیں انشاءاللہ ایک بار پھر اس پر بھی نیت کرتا ہوں کہ سلسلہ کریں گے رہی بات لوگوں کو لوگوں کی آنکھیں کھلیں تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی سوئے وے کو جگانا آسان ہے جاگے وے کو جگانا مشکل ہے جو دیکھ کر بھی نہ دیکھنے والا کام کر رہا ہو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر اس کی عقل پر پردہ پر چکا ہے ہمارا یہ سلسلہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں یہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا دیفینیٹلی ابھی دو تقریباً ڈیر گھنٹہ ہونے والا ہے ہمارے سلسلہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا لیکن کیا یہ جگانے کا سلسلہ یہ سلسلے تک ہی محدود رہے گا نہیں نا آپ جتنے دیکھنے سننے والے ہیں آپ کیوں نہیں ہماری زبان بن جاتے ہیں آپ آج سے اس تحریک کا آغاز کریں بی ہی آئی کے خلاف آپ جھنڈا اٹھائیں بی ہی آئی کے خلاف آپ میدان عمل میں آئیں نیکی کی دعوت عام کریں جتنے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے معاشرے کو بی آئی آئی سے پاک کرنا چاہیے آپ کو سب سے پہلا میں اٹیم بتاتا ہوں آپ اپنے موبائل سے اور اپنے ٹی وی کی سکرین سے ہر بے پردگی کو ختم کر دیجئے کریں نا احمد کریں خالی بات کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا الحمدللہ میں بیٹھوں میرے گھر میں مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل نہیں آتا نہیں آتا الحمدللہ رب العالمین آئیں میدان میں ہمیلے سنتی گھر میں نہیں آتا اور ہمارے سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں ایسے اسلام بھائی ہوں گے جن میں مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل نہیں آتا ہم نہیں آنے دیتے ہم نے ایسا نظام ہی نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر میں مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل آسکے آپ نہ دیکھیں کوئی بے اہیائی اور بے شرمی کی چیز چلیں آج ابھی آپ کو میں نہیں کہتا کہ وہ گھر کے باہر کو کام کریں میں تو آپ کو آپ کے گھر کے اندر اپنا اثر و رسوخ اور اپنی جو بھی آپ کی جو درد ہے نا اس کو آپ اپنے گھر کی چار دیواری میں امپلیمنٹ کریں ہم نہیں کر سکتے ہماری پتہ نہیں کیسی بے بسی ہے کیسی بے کسی ہے ہمارے ہاتھوں ہماری اولاد ضائع ہو رہی ہوتی ہے میں کہتا ہوں نا کہ رات کو سونے سے پہلے جب گیس کا چولا بند کر سکتے ہو کہ آگ لگنے کا ڈر ہے تو اس ٹی وی کے ذریعے تو اس نے تو ہماری حیاء کو آگ لگا دی ہے اس کو کون روکے گا اس کو کون لگام دے گا اس ٹی وی کو اس الیٹرونک میڈیا کے ذریعے اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے حالانکہ انٹرنیٹ اور میڈیا کے ذریعے آنے والی ہر وہ چیز جو خلاف شرع ہے اس کو روکنے کی طاقت اور روکنے کے اختیارات بالکل ہوتے ہوں گے سسٹم ہوتا ہوگا میرا اپنا ذن غالب ہے کون روکے ایک چینل آپ کا بند ہو جائے گا جس پر الٹے سیدھے ڈرامے اور الٹے سیدھے فرمے اور بے پردگیوں بھی ہائے ہائے ہو رہی ہوتی ایک چینل بند ہو جائے نا آپ دیکھئے کتنا کیبل آپریٹروں کو فون چلے جاتے ہیں ایک چینل بند ہو گیا وہ بولے گا میں نے بند کیا ہے تاکہ لوگ بے ہائے سے بچیں ہم آپ کا کیبل نکال دیں گے آپ نے یہ ڈراما کیسے بند کر دیا ہے آپ ہمارے گھر میں اتنی زبردست طریقے سے بے ہائائی آ رہی تھی ہماری بچیاں بے شرمی کا شکار ہو رہی تھی ہماری بچیوں کو بے پردگی کا درس مل رہا تھا ہمارے گھر میں بے شرمی پروان چل رہی تھی آپ ایسا چینل کیسے بند کر سکتے ہیں جس سے ہمارے گھر میں اتنی بے شرمی بے ہائی آئی پروان چل رہی تھی آپ کھولیں مرنہ ہم اپنے سارے کیبل آپ کا کیبل نکال کر رکھ دیں گے دیکھیں کس طرح ہم فون جاتے ہیں آپ کے کیبل اپریٹروں کو چوٹ کرنے کے لیے یہ ساری باتیں میں بیان کر رہا ہوں جو سمجھ دا رات بھی سمجھ داؤں گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے قرآن کی تلاوت بند ہو جائے ایک دفعہ بندی آپ کے ٹی وی پر دیکھیں کتنی کھولیں جاتی ہیں پتہ چل جائے گا کیبل اپریٹر کو بھی مطلب پتہ چلے گا کہ کتنی کھولیں آئیں ہیں یہ جو ہے نا یہ غیرت ایمانی غیرت ایمانی جوش ایمانی اس کا استعمال جب تک آج ہم نہیں کریں گے ہم کھالی نعرے لگا سکتے ہیں ہم چیک سکتے ہیں چلا سکتے ہیں باتیں کر سکتے ہیں اپنی ذات کو نہیں روک پا رہے ہیں جو شریعت کے دائرہکار ہے اس کے مطابق آپ نے روکا پھر بھی چلے کہے سکتے ہیں اپ نے اپنا کام پورا کیا اللہ نے چاہا تو قیامت کے روز پرشیس سے بچ جائیں گے پوجھ گست سے بچ جائیں گے اس معاملے میں اللہ نے چاہا اللہ ہمیں بھی حصہ مغفرت نماز دے لیکن کرے کون میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں جو چکوال صاحب یہ آپ نے جو مجھے کال کی میں آپ سے ڈائریک بات کر رہا ہوں اور آپ کے ذریعے میں دوسروں سے بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ وہ پریکٹیکل کر رہے ہوں جو پریکٹیکل اس وقت چاہیے آپ کو عملی صورت اختیار کر رہے ہو لیکن اس میں دیکھیں جوش تو ہونا چاہیے لیکن اس میں جذباتیت نہیں ہونے جذبہ ہو جذباتیت میں بہت فرق ہے جذبہ ہو نرمی ہو شفقت ہو محبت ہو پیار ہو درد ہو نیکی کی دعوت دینے کے لیے مگر اس میں کوئی لڑائی جگڑا تماشا اور نفرت پیدا کرنے کا ماحول نہیں ہونا چاہیے پھر دیکھیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ نہ ہو جائے تو کہیے گا انشاءاللہ کھول چلائیے جو ٹاپک ہے عشق مجاجی اس پر میں ایک ناقص مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ حیدرباد میں جو مارچ کے مہینے میں جو اجتماع ہونے جا رہا ہے اس میں اگر کوئی ترقی بنا دیں جس طرح سے احمد آباد کے اجتماع کے آخری دن اجتماع کے آخری دن جس طرح سے نگران شورا حاجی عبدالعبی وطاری اور امیر اہل سنت نے خطاب کیا تھا اگر اس طرح سے حیدرباد کے اجتماع سے بھی اگر کوئی لائیو آخری دن یا کوئی بھی دن اگر آپ کے مدنی پھول مل جائیں تو الحمدللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور حیدرباد میں یہ مرض عشق مزاجی کینسر کی وبا کی طرح پھیل چکا ہے جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ماحول بڑا عجیب ہے اور اس طرح نوجوان بڑے متحاد سے باہر نکلے ہوئے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ ممبر اور محراب مساجد میں ان عنوان پر رکنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہوگی ان عنوان کا بیان نہیں ہوتا ہوگا لیکن اس کی اور زیادہ ضرورت ہے لیکن اب یہ کہ ہمارے وعیزین وبلگین خطبہ اگر بیان کر بھی دیں تو ہم پہنچتے خطبے میں ہم نے کونسا بیان دیکھا سننا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے لیکن آپ نے ہند میں ہونے والے تین روزہ سنت وبرہ اشتماع جو درابہ دکن میں ہوگا اس کی آپ نے دعوت و ترقیب یاد دلائیے دیکھیں انشاءاللہ مجلس کیا اس معاملے میں فیصلہ کرتی ہے ہمارا پورا مجلسوں کا اور مشاورتوں کا نظام ہے اسی میں تیہ ہوتا ہے کہ کون کب بیان کرے گا ٹھیک ہے ماشاءاللہ کول چلائیے نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے دور رہیں کول چلائیے ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع نگرانے شورہ نے پیش کیا نگرانے شورہ کی بارگاہ میرے سے آپ نے فرمایا کہ اس ملک میں قانون ہونا چاہیے یا جو بھی اور کوئی ایڈوکیشن کے بارے میں آپ نے کہا لیکن عرض یہ ہے کہ جس ملک کے نصاب میں ہی عشقیہ فسقیہ کلام کی غزلیں مجود ہو اس ملک میں کیا قانون ہوگا آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس میں کیا سوچیں گے کہ وہ قانون کیا ہوگا پیوس تارے شجر سے امید ہے بہا رکھنا ایسا ہی کوئی مصرہ ہے آپ امید تو رکھ سکتے ہیں ایسے درد مند اور ایسے عشق رسول سے لبریز آپ کو انشاءاللہ لوگ ملیں گے کہ جو ہمارے ملک میں ہونے والے غیر اخلاقی اور غیر شرعی نصاب اور غیر اخلاقی اور غیر شرعی نظام تعلیم کو درست کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ نا امید ہی نہیں ہے مایوس ہی بھی نہیں ہے ہم دعا کرتے ہیں الدعا و مخل عبادت دعا عبادت کا مغز ہے الدعا و صلاح المؤمنین دعا مومین کا تھیار ہے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ تعالی ہمارے مددگار پیدا کرے گا اللہ تعالی ایسے مطلب جاندار شاندار اور عاشق رسول ہمیں عطا فرمائے گا جو انشاءاللہ ان تمام غرابیوں اور غلطیوں کو اللہ نے چاہت تو درست کریں گے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ قادر مطلق ہے وہ بے نیاز ہے وہ زبردست ہے وہ قدرت والا ہے وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے وہ مدد کرنے والا ہے وہ مددگار پیدا کرنے والا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہی دلوں میں ڈالنے والا ہے دلوں کو پھیرنے والا ہے اس سے دعا ہے کہ وہ ہماری مدد کریں ہمارے مددگار بھی پیدا فرمائیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آپ کی کافی کالز اس وقت ہمارے ساتھ سسٹم میں ہوں گی مجھے کہا گیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ سسلے کا وقت بھی ختم ہوا آپ بھی محسین بھائی کافی ساری تیاری کر کر آئے ہوں گے لیکن ماشاءاللہ پولز بھی اچھی کاسی چلتی رہی اور اسلامی بھائیوں نے ہمیں اچھا رسپونس دیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور جنہوں نے ہاتھ و ہاتھ اپنے تبدیلی کی ہے اللہ تعالی ان کو بھی جزائے خیر دے اور اس پیغام کو آپ پھیلائیں عام کریں خود بھی بچیں دوستوں کو بچائیں نگاہوں کی فعظت کریں نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت رکھیں جہاں بے پردگی بے حیائی کا ماحول ہے وہاں سے دور رہیں ایسی شادی بیا دعوتوں سے دور رہیں ایسی تقریبات سے دور رہیں ایسے جگہوں سے دور رہیں جہاں بے پردگی بے شرمی بے حیائی ہوتی ہو ماباب اپنی اولاد کی ابھی سے تربیت کریں جو بچے بڑے ہو کر تھوڑے آؤٹ اوف کنٹرول ہو چکے ہیں ان کی ذہن سازی کریں جو چھوٹے ہیں ان کے اندر ابھی سے آپ چادر حیاء اور اسکاف اور پردہ اور یہ ساری چیزیں ڈالیں تاکہ جب یہ بڑی ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں راہت نصیب ہوگی انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا کریں اور اس عشق مجازی کے نام پر ہونے والے جو بھی تباہیاں ہیں اللہ آپ کو ہم کو اور ہمارے پورے کمبے کو اور ہمارے نسلوں کو محفوظ فرمائے آمین بجائیں نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوہ للحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم